جیسے فراز نے کہا نا کہ آج کا دن بہت زیادہ عام ہے آج کا دن دعاوں کا ہے کچھ کر دکھانے کا ہے جیت کی راہ پہ نکلے ہیں ہمارے شاہین تو شاہینوں کے لیے پیغام ہے کہ بھائیہ اس جیت کے تسلسل کو پلیز برقرار رکھے گا کرکٹ شائکین کے لیے بڑا آج امپورٹنٹ دن ہے ان دیوانوں کے لیے بڑا آج امپورٹنٹ دن ہے شاہین ہوں گے اور ہم دیکھیں گے کہ سامنے آسٹریلیا کی ٹیم ہوگی دونوں ٹیمیں مدے مقابل ہوں گی اور میچ جو ہوگا وہ پاکستانی وقت کے مطابق شام سات بجے دبائی میں کھیلا جائے گا اور پاکستانی ٹیم نے پہلے بھارت کو پھر نیوزی لینڈ کو اس کے بعد افغانستان کو گروپ میچز میں ہرا کر ایونٹ میں سنسنی پھیلا دی تھی ہر طرف سے دات سمیٹی جاری تھی کیا چوکے چھکے لگائے ہمارے شاہینوں نے چاہے بابر آزم ہو جائے شریب ملک ہو جائے محمد رزوان ہو جائے زبردست میچ تھا اور ایسا میچ جسے ہم کہہ سکتے ہیں ناقابل شکست میچ تھا اور اس کے بعد نمیبیا اور سکوٹلینڈ کو بھی ہرایا اور اب تک ناقابل شکست رہنے والی واحد ٹیم بن چکی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ آخری جو میچ سکوٹلینڈ کے خلاف خیلا چوون رنز کی شاندار ایننگ کھیلنے والے قومی کرکٹ ٹیم کے آل راونڈر شویب ملک جن کی کیا ہی بات ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ آسٹریلیا اچھی کرکٹ کھیل کر سمی فائنل میں پہنچی ہے اور اس سے سمی فائنل میں ٹف چیلنج ہوگا کھیلنا آسٹریلیا کی پوزیشن اور سٹریندھ کو سامنے رکھ کر ہم پلان بنائیں گے ایسا کہنا ہے شویب ملک کا جبکہ آسٹریلیا کی حکمت عملی کو توڑنا ہے اور اپنے پلان پر عمل درامت کرنے کی طرف ٹیم کا پوری طرح سے دھیان ہے ایونٹ میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے کپتان بابر آزم اور کلنڈر ایئر میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے اوپنر محمد رزوان کی موجودگی پاکستان کو ایک بہترین قسم کا سٹارٹ فراہم کر سکتی ہے اس کے علاوہ پھر حفیظ ہیں شویب ملک ہیں جن کی بہترین فارم ٹیم کو کامیابی دلوا سکتی ہے یہ قدم جو کہ جیت کی جانب بڑھنے والے ہیں انشاءاللہ شاہین شاہ افریدی حارس روف حسن علی اور شاداب خان آسٹریلوی بلے بازوں کو جلد ہی پابیلین کی راہ دکھا سکتے ہیں اور فقر زمان بھی ہیں فقر زمان کو بھی بلے سے رنز کا سلاب اگلنا ہوگا آسیف علی آخری اوورز میں چھکوں کی برسات کر کے ٹیم کی فتح کو یقینی بنا سکتے ہیں کینگروز کے خلاف کامی ٹیم کا گیم پلان کیا ہونا چاہیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ جتنے بھی بکیا میٹریز پرانے میٹریز اگر ہوئے ہیں تو ہم اس میں یہی کہتے تھے کہ ہماری ٹیم ایک اچھی سٹریٹیجی کے ساتھ ایک اچھے مائنڈ سیٹ کے ساتھ میدان میں اتری ہے اور بڑا ٹیکنیکلی سنبھل سنبھل کے کھیلی ہے تو اسی تمام تر معاملے پر کرکٹ کے تمام تر سنسنی خیزی جو پھیل چکی ہے نا اور آج رات کو جگہ جگہ جو سکریننگ ہوگی اسی معاملے پر ہم نے بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے سپورٹس اینالیسٹ مرزا اقبال بک صاحب کو مرزا بھائی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے گوڈ مارننگ قومی ٹیم کا اصل امتحان یا یہ کہیں کہ ہماری دعاؤں کا اصل امتحان آج ہے آپ کی نظر میں کیا حکمت عملی ہونی چاہیے ہماری ٹیم کی آسٹریلیا کے خلاف کیونکہ آپ کو بھی یاد ہوگا آپ نے ہماری ہی پروگرام میں کہا تھا منٹلی بڑی سٹرانگ ہے آسٹریلیا کی ٹیم بہت ایزیلی ہم جو ہے انہیں بیٹ نہیں کر سکتے صبح خیر مہک اور فراز آپ کو اور آج یقیناً ایک بڑا دن ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے لیے موقع ہے کہ پاکستان آسٹریلیا کو ہرا کر ورلڈ کپ ٹی ٹی کے فائنل کے لیے تیسری مرتبہ کالیفائی کرے جو پہلا ورلڈ ٹی ٹی کپ ہوا تھا پاکستان دوہزار سات میں اس کے بھی فائنل میں پہنچا تھا پھر دوہزار نو کا ٹی ٹی ورلڈ کپ پاکستان جیتا تھا تو اب موقع ہے یہ پانچری مرتبہ پاکستانی کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ ٹی 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 کا سیمی فائنل کھیل لی ہے سب سے زیادہ مرتبہ دنیا میں پاکستان کو سیمی فائنل کھیلنے کا عزاز حاصل ہوا ہے اب یہ دیکھتے ہیں ہم کے پاکستانی اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستانی کرکٹرز کس طرح کی کارکردگی پیش کرتے ہیں کیونکہ جس طرح سے پاکستان نے اس ٹورنمنٹ میں آغاز کیا پاکستان نے پہلا میچ بھارت کے خلاف دس وکٹوں سے جیتا پھر اس کے بعد پاکستان نیوزیلنڈ کے خلاف پانچ وکٹوں سے مشکل سے جیتا پھر افغانستان کے خلاف پانچ وکٹوں سے جیتا نمیبیا کو پاکستان میں پیتالیس رن سے ہارایا اور بہتر رن سے آخری میچ میں اسکوٹلینڈ کے خلاف کامیابی حاصل کی تو اگر ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھا جائے تو پاکستان کی ٹیم فتح کی راہ پر گامزن ہے لیکن کرکٹ میں کہتے ہیں کہ کرکٹ is the law of averages کہ law of averages کے حساب سے کوئی بھی ٹیم اگر پیک پر جاتی ہے تو ایک بھی دن اس کے لیے خراب ثابت ہو سکتا ہے لیکن پاکستان کو خود اعتمادی کا شکار نہیں ہونے چاہیے اور مہک جو آپ کہہ رہی تھی اسٹریٹیجی یہی ہونی چاہی ہے کہ پاکستان اگریسیف کرکٹ کھیلے ہم نے دیکھا ہے کہ ابتدائی جو چھے عوض ہیں جب پاور پلے ہوتا ہے تو پاکستانی بیٹسمن نسبتاً سلو بیٹنگ کرتے ہیں اور پھر ابتدائی دس ہوز میں بھی پاکستان کے رنز اتنے زیادہ نہیں تھے گزشتہ پانچ میچز میں اور پھر اس کے بعد وہ ٹیک آف کرتے ہیں لیکن آسٹریلیا چونکہ فراز بھی کہہ رہے تھا اور یہ بات صحیح ہے کہ منٹلی بہت سٹرونگ ہے تو آسٹریلیا کی ٹیم بیلنسڈ ہے ان سے ہمیں جب گر ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہوگا آسٹریلیا کو آسان نہیں لینا چاہیے سیمی فائنل میں اور آپ تو سب جانتے ہیں میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا کہ آسٹریلیا سے ہم جس طرح بھارت سے آئی سی سی ایونٹ میں کبھی نہیں جیتے اسی طریقے سے آسٹریلیا سے بھی آئی سی سی ایونٹ میں ہم کبھی نہیں جیتے آپ کو یاد ہوگا انیس سو ستاسی کے پچاس اوز کے ورلڈ کپ کا سیمی فائنل گدافی سٹیڈیم لاہور میں جو کالٹ کی لڑکیاں تھیں وہ روتے ہوئے گئیں تھی پاکستان آسٹریلیا سے ہار گیا تھا اور عمران خان کپتان تھے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں انیس سو نناندے کا ورلڈ کپ سب سمجھ رہے تھے پاکستان جی جائے گا جو پرفارمنس تھی لیکن لارڈز کے میدان پر آسٹریلیا نے پاکستان کو بہ آسان ہی ہارایا پھر اس کے بعد دو ہزار دس کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جیسے ہماری ٹیم نے پیک لی تھی ویسٹ انڈیز میں اگواتا تو ہم سمجھ رہے تھے آسٹریلیا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے لیکن آپ کو یاد ہوگا مائیکل ہسی نے سعید اجمل کو جو چھکے لگا دیا تھے اس کے بعد پاکستان وہ ہار گیا پھر دو ہزار پندرہ کا جو پچاس اوہز کا ورلڈ کپ تھا اس کا کورٹر فائنل ہارا تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جنگس توڑنے کا وقت آگیا ہے بھارت نے بھی ہم سے ورلڈ کپ ٹی ٹوئنٹی میں پانچ میچز جیتے تھے اور ہم نے ان کو پہلے میچ میں چوبیس اکتوبر کو دس لکٹوں سے ہر آیا دوبئی میں اسی میدان پر تو آج موقع ہے پاکستان کے لیے کہ آسٹریلیا کو ہرا کر وہ جو پاکستان کا ایک تلوال اٹھکتی رہتی ہے نا کہ آئی سی سی ایوینٹ میں پاکستان آسٹریلیا سے نہیں جیت سکتا تو آج پاکستان کے لیے موقع ہے کہ کامیابی حاصل کریں بڑے بڑے ریکارڈ ٹوٹے ہیں جی اس دفعہ یہ بھی امید ہے کہ یہ ریکارڈ بھی انشاءاللہ ٹوٹے گا اچھا مرزا صاحب یہ بتا دیجئے گا کہ آپ نے بڑا ایمپورٹنٹ یہ پوائنٹ اٹھایا کہ ہم شروع کے پاور پلے جو ہے ایک طرح سے اس میں بہت سلو ہوتے ہیں اس کو ضائع کرتے ہیں ایک طرح سے باقی میچز کے اندر تو یہ جو سٹریٹیجی چلتی آ رہی ہے دس اوور میں تقریباً ساٹھ کے آس پاس جو رن بنائے جاتے ہیں اور اس کے بعد چودویں یا پندرویں اوور سے پھر ایک سپیڈ دیکھی جاتی ہے اس کو اب تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اب جو کنڈیشنز ہیں تمام تر جو پچیز ہیں اس تمام تر کنڈیشنز سے پاکستانی بلے باز اور بولرز دونوں واقف ہو چکے اچھی طرح سے انہی پر میچز کھیلتے آ رہے ہیں اب یہ کنڈیشنز جو ہے آسٹریلیا کے خلاف پاکستان کو کتنا سپورٹ کرے گی پہلے جو چھے اوور ہے خاص طور پر پاور پلے تقریباً کتنا رن پاکستان کو بنانا ہوگا اگر ہم پہلی بیٹنگ لیتے ہیں پراز دیکھیں اس میدان پر جو دوبائی انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں اس ورلڈ کپ میں سوپر ٹویلپ کے گیارہ میچز چھلے گئے اور گیارہ میں سے دس میچز ایسے ہیں جس ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرائی ہے جو تھی وہ جیتنے میں کامیاب ہوئی ہے حدف کے تاقب کرنے والی ٹیمیں فتح سے ہم کنار ہوئی ہیں جس طرح پاکستان ہوا اس سے پہلے ویسٹڈیز کے خلاف انگلینڈ ہوا تو پاکستان کے لیے ایک موقع ہے کہ پاکستان کیا سٹریٹیجی پلان کرتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ ایک چیز اور بھی قابل غور ہے کہ پاکستان کے جو ابتدائی پانچ میچز میں صرف چھے نمبر تک بیٹنگ آئی ہے چھتے نمبر پر آسٹیفل ہی آتے ہیں اس سے آگے کسی کو چانس نہیں ملا اس کے آگے بیٹنگ نہیں آئی ہے اگر خدا نہ خواستہ ہمیں پلان بی سی رکھنا چاہیے اگر بابر آزم یا رزوان یا فخر زمان فخر زمان نے صرف چوون رنز بنائیں اب تک وہ بھی تھوڑے سے آؤٹ آف ٹچ ہے اگر وہ جلدی آؤٹ ہوتے ہیں تو کیا اس پریشر کو سسٹین کر پائے گی میڈل آرڈر اور لوہر میڈل آرڈر بیٹنگ اس کے لیے بھی انہوں نے سٹیٹیجی پلان کی ہوگی تو دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں لیکن بات صحیح ہے کہ ہمیں اپنے سٹرائک ریٹ کو بڑھانا ہوگا پاور پلے میں بھی اور ابتدائی دس آورز میں بھی مرزا بھائی جیسے آپ نے ہسٹری بتائی نا آسٹریلیا کے ساتھ پاکستان کے ماچز کی وہ پاکستان کے لیے کچھ اچھی نہیں تھی اور آسٹریلیا کے بارے میں یہ مشہور بھی ہے کہ وہ میگا ایونٹس میں جب بھی نظر آتی ہے ہمیں ٹیم تو بھرپور ہومورک کے ساتھ بھرپور تیاری کے ساتھ نظر آتی ہے اگر ہم اپنے بولرز کی بات کریں اگر ہم اپنے بلے بازو کی بات کریں تو ہمیں پچھلے باقی میچز میں ہم نے دیکھا کہ پچھلے میچز میں پریشر ان پر کوئی نظر نہیں آیا اس میچ میں آپ کو لگ رہا ہے کہ خدا نہ خاصتہ کہ اگر ہم پچھلا ریکارڈ دیکھیں تو وہ ریکارڈ دیکھتے ہوئے شاہین جو ہے وہ تھوڑے انڈر پریشر نظر آئیں گے ہمیں بلکل مہک اگر آپ بیٹسمنوں کو دیکھیں تو جو چار بیٹسمن جنہوں نے اس ورلڈ کپ میں ابھی سیمی فائنل تک دو سو سے زیادہ رنز سکور کی اس میں پاکستان کے دو بیٹسمن شامل ہیں بابر آدم نے سب سے زیادہ دو سو چونسٹ رنز بنائے اور محمد عزوان نے دو سو چودہ رنز بنائے تو اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو بیٹسمن تو بڑے کانفیڈنٹ ہے لیکن بولنگ میں آپ دیکھیں کہ پہ آسٹریلیا کی بولنگ بڑی تگڑی ہے اور آسٹریلیا کے جو فاس بولرز ہیں ان کا ہتھیاری فاس بولر رہا ہے ہمیشہ سے جس میں مچل سٹاک ہیں بڑے تجربہ کار ہیں ان کے علاوہ جوش ہیزلوڈ ہے پیٹ کمنز ہیں یہ تینوں بہت تیز ہیں اور پھر ان کو سپورٹ ہے سپن بولنگ کا جم میکسویل ایڈم زمپا نے گیارہ بکٹے لیے اس ٹورنمنٹ میں تو آسٹریلیا کو ہمیں آسان حریف نہیں سمجھنا ہوگا لیکن خاص بات یہ ہے کہ جو پاکستان نے پانچوں میچ جیتے ہیں ان تمام پانچوں میچز میں مختلف کھلاڑی مین آف دا میچ رہے پہلے میچ میں شاہین شاہ فریدی مین آف دا میچ رہے پھر اس کے بعد دوسرے میچ میں جو تھے وہ آصف علی حریف رہو تیسرے میچ میں آصف علی پھر اس کے بعد آپ دیکھیں محمد رزوان پر شویب ملک تو ہمارے پانچ ٹاپ کے کھلاڑی سب مین آف دا میچ رہے تو آپ دیکھتے ہیں ان کا کانفیڈنس تو بہت ہائی ہوگا اب دیکھتے ہیں دبائی انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں یہ کس طرح کی آج کارکردگی پیش کرتے ہیں ٹھیک اچھا مرزا صاحب آپ نے بولرز کے حوالے سے بتایا بلکل فاسٹ بالنگ جو ہے پیسرز جو ہیں وہ ان کا اٹیکنگ ہتھیار ہے ہمارے لئے اب جیسا کہ مہک نے بتایا کہ یہ پورا ہومورک کر کے آتے ہیں ان کا جو ریکارڈ ہے تو یقیناً تمام تر میچز میں پاکستانی کھلاڑیوں کو اچھی طرح سے انہوں نے ریڈ کر کے رکھا ہے پاکستان نے بھی یقیناً ان کو ریڈ کر کے رکھا ہوگا ایسے میں بیٹسمن جو ہیں آسٹریلیا کے کون کون سے ایسے بیٹسمن ہیں جو کہ چیلنجنگ ثابت ہو سکتے ہیں پاکستان کے لئے ٹف ٹائم دے سکتے ہیں دیکھیں فراد جو آسٹریلیا کا کوچ ہے جسٹن لینگر بڑا زبدست اپنے زمانے کا بیٹسمن ہے وہ بڑا اچھا کوچ ہے اس نے پورا پلان بنایا ہوگا آپ نے جو بیٹسمنوں کی بات کی اس میں ڈیویڈ وارنر بڑا خطرناک ہے پیدای چیوگرز میں پاور پلے میں وہ بہت ٹیز کھیلتا ہے آپ بہت زبدست ہٹر ہیں اس طریقے سے ان کا کپتان ایرون سنچ وہ زیادہ چلا نہیں ہے لیکن اس نے بھی بہت زبدست بیٹنگ کی ہوئی ہے پاس میں پھر آپ آ جائیں سٹیو سمیت ان کا سابق کپتان وہ زبدست پلے رہے پھر ان کا میتھیو ویڈ وہ وکیٹ کیپر بیٹسمن وہ بھی بڑی زبدست بیٹنگ کرتا ہے پھر میچے آ جائیں آپ مارکوس اسٹرونیس وہ بھی ان کے زبدست ہیں مچل مارش یعنی کہ آپ اور گلین میکسویل کو کون بھول سکتا ہے جو چکے لگاتا ہے جو ان کو آل لاؤنڈر ہے تو ان کی بیٹنگ میں بڑی ڈیپٹ ہے تو ہمیں بڑا پلان کے ساتھ جانا ہوگا میں سمجھتا ہوں صحیح مرزا بھائی جیسے ماشاءال آپ کے بڑی کمانڈ ہے کرکٹ پہ آپ بہترین طریقے سے بتاتے کہ کون سا بلے باز یا کون سا ہمارا بولر ہے آسانی سے جو ہے نا آسٹریلیا چیز نہ کر سکے میں دیکھیں ایک تو آج یہ سیمی فائنل ہے اور پاکستان نے جو میچز ہیں تین میچز پاکستان نے حدف کا تاقب کرتے ہوئے جیتے ہیں ہم ٹاوس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹاوس کون جیتا ہے لیکن اگر پاکستان سپوز پہلے بھی بیٹنگ کرتا ہے تو کم از کم کم از کم ایک سو ساٹھ رنز پاکستان کو کم از کم بنانے ہوں گے ایک سو ستر ہوتے تو بونس کے رنز دوں گے اگر پہلے بیٹنگ کرتا ہے اور اگر آسٹریلیا پہلے بیٹنگ کر کے ایک سو ساٹھ ایک سو ستر پاکستان کو حدف دیتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کو اس صورت میں ایڈوانٹیج ہوگا کیونکہ اوس گرتی ہے دبائی میں اور بعد میں جو ٹیم بولنگ کرتی ہے اس کے بولرز کو گین کو گرپ کرنے میں تھوڑی دکت ہوتی ہے مشکل ہوتی ہے تو آپ دیکھیں اس صورتحال میں ٹاوس بھی بڑا ایک وائٹل رول پلے کرے گا کیونکہ عموماً اس ٹورنمنٹ میں جتنی بھی ٹیمیں ٹاوس جیت رہی ہے زیادہ تر وہ مخالف ٹیم کو پہلے بیٹنگ کرنے کی دعوت دیتی ہے اچھا مرزا صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارے وہ کھلاڑی جن پر ہم ڈیپینڈ کر سکتے ہیں ان کے نام ہم جانتے ہیں فخر ہے بابر آزم ہے حفیظ ہیں ملک ہیں آصف ہیں یہ وہ کھلاڑی ہیں جن پر ہم ڈیپینڈ کر سکتے ہیں لیکن کچھ نام ایسے بھی ہیں جن پر ہم ڈیپینڈ نہیں کر پا رہے ہیں ابھی تک ان کی جو پرفارمنس ہے اس کے علاوہ آپ نے بتایا کہ فخر جو ہے وہ بھی کچھ خاص اس دفعہ چل نہیں پا رہے ہیں حسن علی ہیں جن پر وہ سوال یا نشان ابھی تک برقرار ہے تو یہ کون کون سے ایسے کھلاڑی ہیں جو کہ شاید کسی حد تک کچھ مشکل پیدا کر سکتے ہیں جو بینیفٹ میں نہیں ہوں گے ہمارے لیے دیکھیں سب سے پہلے تو حسن علی کی فراز آپ نے بات کی وہ بالکل نظر ہی نہیں آرہے اس طرح جو بولنگ کرتے تھے ان کے علاوہ فخر زمان کے چون رنز ہیں اب تک وہ اتنے ایفیکٹیف ثابتی ہوئے پھر شاداب خان ہے شاداب خان اسکوٹلینڈ کے خلاف تو بولنگ کر رہے ہیں آپ دیکھیں جو ٹاپ کے لیگ سپنرز ہیں اس ٹورلمنٹ کے جن میں ایڈم زمپا ہے آسٹریلیا کا سری لنکا کا ہاسا رنگا ہے انگلینڈ کا عادل رشید ہے یہ سارے زبدت بولنگ کر رہے ہیں ہمارا لیگ سپنر اتنی اچھی بولنگ نہیں کر رہا تو شاداب تو اس سیمی فائنل میں انہیں اپنی پوری صلائیتوں کو بروے کار لانا ہوگا اور یہ ایک ویک لنک ہے اماد وسیم شروع میں اچھی بولنگ کرتا ہے نئی گین سے لیکن آسٹریلین جو ہے نا ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ آفنس is the best دیفنس وہ جاریانہ انداز اختیار کر کے اٹیک کریں گے اماد وسیم پر پریکشر میں لینے کی کوشش کرتے ہیں بولر بلکل پاکستانی کوچ کیا حکمت عملی اختیار کرتے ہیں دیکھنا ہوگا اور بیٹنگ کوچ پاکستان کے بیٹنگ کنسلٹنٹ میتھیو ہیڈن ہے جن کا تعلق آسٹریلیا سے تو وہ کیا بتاتے ہمارے بیٹسمنوں کو کہ کس طریقے سے آپ نے کھلنا ہو بولرس کو کیا بتاتے ٹھیک ہے لیکن فراز آسٹریلی اتنا زیادہ نہیں بتاتے ٹھیک ہے وہ ہمارے ساتھ اٹھائے تھے لیکن دل میں تو ان کی محبت آسٹریلیا کی ہے ڈالرز کی محبت اپنی جگہ پہ لیکن آسٹریلیا کی محبت اپنی جگہ پہ یہ محبت ہے نہیں نا ختم ہوتی کبھی کبھی یہ محبت ہے لے بھی روپتی ہے میرزا بھائی بہت شکریہ گفتگو کرنے کے لیے وقت دینے آج کا میچ بہت بڑا میچ بہت بڑا امتحان شاہینوں کے لیے تو ہماری بھی یہی دعا ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارے جو شاہین ہیں بہترین کار کردکی دکھائیں گے اور ہم جو بڑی بڑی سکرینز کے سامنے بیٹھ کے میچ دیکھ رہوں گے مایوس نہیں جو عادت پڑ چکی ہے نا جیت کی وہ برقرار رہے گی انشاءاللہ رہے گی بیگ بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ ہوئیے گا ویلکم بیک جناب اب بات کریں گے مٹکا پیزا کی اب آپ کہہ رہوں گے مٹکا بریانی تو سنی ہے مٹکا پیزا کی نئی ٹارمنالوجی ہے ایک مٹکا پیزا ایک مٹکا بریانی اور ایک مٹکا آئس کریم بھی ہوتے کلفی بھی ہوتے لیکن اب ہم بات کرنے والے مٹکا پیزا کی اور یہ ہم سکرین پر دکھا بھی رہے ہیں صبح کے وقت اگر پیزا کی بات ہو جانا تو آپ یقین کریں دل ویسے ہی کرنے لگ جاتا کہ بس فوراں سے کچھ کھا لیا جائے بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے لیکن یہ آئیڈیا کیسے آیا اور ایک مٹکے میں پیزا کا بننا کیونکہ اس کی لیئرز کو ویسے ہی بڑا مینٹن کرنا بہت مشکل کام ہے تو یہ کس طرح سے ہو جاتا ہے یہ آج ہم اس پر بات کریں گے اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر لیا ہے پیزا پروفیسر کی مالکن میسیز علی نے اسلام علیکم میسیز علی گوڈ مارننگ کیسے ہیں آپ جی بڑا منفرد آئیڈیا اور حیران کن بھی ہے کیونکہ پیزا تو مجھے تو ویسے ہی کچھ نہیں بنانا تھا پیم میں دکھا آج تک ویسے ہی نہیں بنتا کیونکہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کو بنانا لیئرز کس طرح سے کرنی ہے کتنا اس کے اندر آپ نے میٹیریل ایڈ کرنا ہے سب سے پہلے تو جو آئیڈیا کی ہم بات کریں آئیڈیا آیا کیسے اور کتنا ٹائم ہو گیا مچ کا پیزا سیل کرتے ہوئے بناتے ہوئے ٹائم تو اس میں مجھے کافی لگا تھا بنانے میں کیونکہ ایک ریسپی پہ تو ہم برک نہیں کر سکتے تھے کیونکہ پین پیزا میں جو ہم لوگ بناتے ہیں بیس بناتے ہیں وہ کرسپی ہوتی ہے اس میں ہمیں تھوڑی سوفٹ چاہیے تھی تو اس کی ریسپی بنانے کے لیے بھی ہمیں کافی ٹائم لگا تھا اور جو آئیڈیا تھا وہ یہ تھا کہ میں کچھ کیونکہ میری فیلد یہ ہی تھی آئی ہف ڈن گریجویشن ان ہوتل مانیجمنٹ لنکن یونیورسٹی سے تو ہم لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ ہم لوگ ایسا کیا لے کے آئے مارکٹ میں جو ان ہو تو پھر ہمارے کچھ ٹیچرز پروفیسرز جو باہر ہیں جو ہمیں ہلپ آؤٹ کرتے رہے ہمارے شیف بھی ہیں ان سے ہم نے کوارڈینیٹ کیا تو انہوں نے ہمیں پیزے کا آئیڈیا دیا کہ آپ لوگ ظاہر ہے پاکستان میں آپ اپنے کلچر کو پرموٹ کریں گے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ریسٹورنٹ کا ٹرک آٹ تھا تو ہم لوگ ویسٹرن کو جو تھے وہ ہم لوگ لانا چاہ رہے تھے اپنے دیسی ٹچ میں تو پھر ہم نے وہ جو پیزے کا آئیڈیا تھا وہ ہم لوگوں نے اپنے مٹکے میں لے کر آئے اور اس کے لیے ہمیں کافی ٹائم لگا تھا لیکن الحمدللہ وہ کافی اچھا ریسپونس آ رہا ہے اچھا آپ نے اس کا جو شیف ہے اس کو تو تبدیل کر دیا اس میں تو آپ جدت لیا اس کو دیسی آپ نے بنا دیا ذائقے کے حوالے سے کیا تاثرات ہے لوگوں کے کیا ذائقہ بھی اس کا تبدیل ہے چینج ہے اور ذائقے میں بھی کوئی آپ نے دیسی ٹچ دیا ہے مٹکے کے حساب سے نہیں ذائقے میں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کسٹمر کی ریکوائرمنٹ کے وہ سپائسی چاہ رہے ہیں یا مائلڈ میں چاہ رہے ہیں وہ تو کسٹمر پر ڈیپینڈ کرتا ہے دیسی ٹچ تو اس میں چلا جاتا ہے آپ کو پتہ ہے ہم لوگ پرانے کلچر اپنے کلچر کو تو بھولتے جا رہے تھے جب پرانے دور میں کھانے بنتے تھے تو وہ مٹی کے برتنوں میں ہی بنتے تھے اور ان کا ٹیسٹ ایک لہدہ ہو جاتا تھا اسی طرح پین پیزے کا بھی ہے کہ جو ہم پین میں پیزا بناتے ہیں اس سے سلائٹلی سا ٹیسٹ ڈیفرنٹ آتا ہے مٹکے پیزا میں صحیح ہے اچھا میسیس علی مجھے بھی بتائیں کہ یقیناً جب ہم نے بھی یہ خبر دیکھی تھی تھا تو تھوڑا سا ہم ہو گئے تھے کہ کیا مٹکہ پیزا مطلب یہ بریانی یا کلفی سننے میں الگ ہے نا چیز ایک وہ چیز ایک الگ ہے لیکن جب لوگوں نے سنا تو کومنٹس کیا تھے یا بھی بھی سوشل میڈیا پر جب لوگ کومنٹس کرتے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ کس طرح کا ریسپونس آپ کو لوگوں کی طرف سے ملتا ہے ریسپونس الحمدللہ جنہوں نے ٹرائے کیا وہ تو بہت اچھا فیڈ بیک دیتے ہیں اور جنہوں نے ٹرائے نہیں کیا ہوا وہ بیڈ کومنٹس بھی کرتے ہیں لیکن اس کے لیے اس کو میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ میرے لیے یعنی مجھے بیک ورڈ لے کے جا رہے ہیں وہ مجھے زیادہ پوش کرتے ہیں کہ نہیں میں کچھ زیادہ اچھا کروں تاکہ ان کے جو ویوز ہیں وہ بھی چینج ہو تو مطلب پینڈ ڈاؤن تو چلتا رہتا ہے اچھا یہ بتائی گا کہ مارکٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے کھانے پینے کی چیزیں بے تہاشا ہیں مارکٹ کے اندر کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے آپ کیا سمجھتی ہیں نیا آئیڈیا جو ہے کتنی زیادہ امپورٹنس ہے کسی بھی کاروبار کو کھانے پینے سے ریلیٹڈ شروع کرنے کے لیے ایک ایسا آئیڈیا جو کہ یونیک ہو جو پہلے کسی نے نہ کیا کیونکہ آج کے دور میں شاید کھانے سے پہلے آئیڈیا بکھتا ہے ایسے یہ بلکل بیسیکلی میرا یہ ماننے کہ جب ہم اس ظاہر ہے ہوتل مینجمنٹ کی فیلڈ میں ہیں تو ہم کچھ یونیک لے کر آئیں گے تو ہی کسٹمر اٹریکٹ ہوگا بلکل تو میرے ماننے یہ ہی تھا کہ میں کچھ یونیک لے کر آؤں تاکہ کسٹمر جو ہے وہ اس طرف اٹریکٹ ہوں اور وہ ٹیسٹ کریں انہوں نے پتہ چلے صحیح اور کیونکہ میں یہ ہی چاہیتی کہ ہر طرف تو ہمیں پیزا مل رہا ہے تو وہ میرا پیزا ہی کیوں کھانے آئیں گے بلکل ٹھیک بلکل یہ ایک اچھی بات کیونکہ ایک منفرد چیز کو مطارف کرانا یہ بڑا ضروری ہے مارکٹنگ آپ کی ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ اٹریکٹ ہوں اچھا اب یہ تو چیز راول پنڈی میں تو اب لوگ انجوائے کر رہے ہیں اس مٹکا پیزا کو مجھے بتائیں لہور کراچی استانباد فیصلہ باد سیالکورٹ یہ لوگ کب جو ہے مستفید ہو سکیں گے اس مٹکا پیزا سے انشاءاللہ ہم لوگوں کا نیکس پلین ہے لیکن ہمارے کچھ کسٹمرز ایسے ہیں جو ٹریول کر کے آتے ہیں گجران والا سے گجرات سے سیالکورٹ سے وہ اسی کا مٹکا پیزا ہی ٹرائے کرنے آتے ہیں اور وہ یہاں کھاتے ہیں پھر وہ پیک بھی کروا کر لے کر جاتے ہیں کیونکہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ آپ اگر دو تین دن بعد بھی اسے پری ہٹ کرتے ہیں تو یہ ٹیسٹ میں ایز ایز رہتا ہے یعنی اس کی ڈو خراب نہیں ہوتی ہے ہارڈ نہیں ہوتی ہے یعنی یہ لانگ ٹریول پہ آپ لے کے جا سکتے ہیں اوہ واؤ اچھا تو یہ اس میں اگر میں بات کروں کہ کون کون سے پیزاز ہیں لائک اریبیان ہے بابی کیو کون کون سے ہے یا کہ ایک سپیسیفک ٹیسٹ کا پیزا یا بنوا سکتے ہیں نہیں اس میں فلیور سارے ہوتے ہیں ایک ہمارا اپنا دی پروفیسر مطلب پیزا پروفیسر سپیشل ہے سپیشل ہے جس میں ہم کچھ یونیک ساوس ہیں اپنی جو یوز کرتے ہیں اور باقی جو کسٹمر پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے سم ٹائم کسٹمر کے ساتھ بچے بغیرہ ہوتے ہیں تو وہ مائلڈ میں چاہ رہے ہوتے ہیں لائک وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بس تکہ ہو اور مطلب چیز زادہ ہو اور پھر سپائسی کچھ چاہ رہے ہوتے تو اس میں ہمارے مگلائی فلیور ہے فہیتہ فلیور ہے تو فلیور وہ کسٹمر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے آپ خود بنا دے تو پھر ہم پروفیسر سپیشل اپنا بنا کے دیتے ہیں اور اگر میں یہ پوچھنا چاہوں کہ کتنے میں ہمیں یہ ملے گا کیونکہ اگر ہم دوسرے پیززز کو دیکھیں تو اس کی تو بہت ہی زیادہ پریز ہوتے ہیں کہ آپ ایżیلی ایفورڈ بھی نہیں کر سکتے تو اگر جیسے میں نے ٹریٹ دینی ہو اپنے کوئی اینکر کو یہ انہوں نے مجھے ٹریٹ دینی ہو مٹکہ پیزز کی تو یہ کتنے میں ایک مٹکہ ہمیں مل جائے گا نامکنسی بات ہے ویسا ہی ہا جی سمال والا جو ہے وہ ہمارا 400 کا ہے اور جو میڈیم ہم لوگوں نے رکھے وہ دو پرسن آرام سے کھا لیتے ہیں کیونکہ اس میں فیلنگ زیادہ ہوتی ہے وہ ڈیپٹ میں چلا جاتا تو اس کی فیلنگ ہی ہی ہوتی ہے یہ 1 پرسن کی سرونگ ہے اور میڈیم 2 پرسن کی سرونگ ہے نہیں سمال بھی 2 پرسن کھا سکتے ہیں میں وہی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کی فیلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے تو میڈیم جو ہے وہ 3 لوگ آرام سے کھا لیتے ہیں پھر اس میں لارج آ جاتا ہے وہ 4 پرسن کے لیے انف ہے اس کی پرائز 1200 ہے ٹھیک ہے اچھا اور آگے ان فیوچر ہم کیا دیکھیں گے کہ جسنا پیزا کے حوالے سے ایک نئی جدت آئی ہے ایک نئی چیز ہم نے دیکھی کوئی اور آئیڈیا بھی ذہن میں ہے فیوچر میں کس آئیڈیا پہ کام ہو رہا ہے جی انشاءاللہ ہے میرے مائنڈ میں ایک ہماری ٹی ہے جو ہم لوگ انٹریڈیوز کروانا چاہ رہے ہیں جو بہت یونیک ہے بس اس کے جو کچھ فلیورز ہیں اور کچھ اس کے جو کہلیں کہ فلاور وغیرہ ہیں وہ ہم لوگ ابھی امپورٹ کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ ہم لوگوں نے نیکس ویک تک لاؤنج کرنی ہے ایک ایک سوال میرے ذہن میں وہ یہ آ رہا ہے کہ اس طرح کے بہت سارے ہم سوشل میڈیا پر بھی دیکھتے ہیں انٹرنیٹ پر بھی دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں نہیں ٹرائے کی جاتی ہیں ان کو بہت زیادہ فیم ملتا ہے اس کے بعد اچانک سے وہ چیزیں غائب ہو جاتی ہیں مارکٹ سے پشلے دنوں کئی ایسے برینڈز آئے تھے کئی اس طرح کی آئیٹمز آئے تھے اب یہ مٹکا پیزار نیا چیز مارکٹ میں آپ نے انٹروڈیوز کی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو مارکٹ کے اندر سروائب کرے گی فارا لانگ ٹائم یا اس کے اندر مزید آپ چینجز ایسا آپ نے پلان کیا ہوا ہے کہ دیر تک رکھ سکتے اگر آپ اس چیز کو منٹین رکھتے ہیں ٹیسٹ کو آپ کسٹمر کی ریکوائرمنٹ کے اوپر پراپر اتر ہیں لائٹ کسٹمر کو کیا ریکوائرڈ ہے تو آپ کبھی بھی مارکٹ میں مار نہیں کھا سکتے ہو صحیح وہ ہی نہ بات کہ اگر ایک چیز منفرد ہے ایک آئیڈیا منفرد ہے تو آپ اپنی چیز کو بہتر طریقے سے سیل بھی کر سکتے ہیں اس کی مارکٹنگ بھی بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو بس دماغ ہونا بہت ضروری ہے سو میسیز علی بہت چکیہ وقت دینے کے لیے گفتگو کرنے کے لیے اور انشاءاللہ انشاءاللہ کراچی نہیں آئے گا تو ہم راولپنڈی آجیں گے مٹکہ پیزا کھانے کے لیے پیزا کے ہم بہت بڑے پین بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ یہ ہے بچوں کی ویکسینیشن کے حوالے سے اکثر ہم نے یہ دیکھا کہ والدین جو ہیں وہ فکر من نظر آتے ہیں کہ جو بچے ہیں خاص طور پر جو چھوٹی عمر کے بچے ہیں وہ ویکسین جو ان کی کروانی ہے یہ ہم سرکاری ہاؤسپٹل سے کروائیں یا پرائیوٹ ہاؤسپٹل سے کروائیں کیونکہ ایک چارٹ ہوتا ہے پورا مہر اور اس چارٹ کے اندر بقاعدہ یہ منشن ہوتا ہے کہ اس ایج سے اس ایج تک آپ نے یہ یہ ویکسینز کروانی ہے لیکن اکثر وہ ویکسینز جو ہیں مس بھی ہو جاتی ہیں تو یہ کوئیسن مارک آجاتا ہے کہ جب یہ مس ہو گئی ہیں تو اب کیا ایج گزرنے کے بعد ہمیں یہ ویکسین لگوا سکتے ہیں یا نہیں بلکل یہ بڑی امپورٹن چیز ہے اور ویکسینیشن جو ہے دونوں اسپتالوں سے اگر کوئی کروانا چاہ رہا ہے کوئی پرائیوٹ جانا چاہ رہا ہے کوئی گورنمنٹ جانا چاہ رہا ہے تو جتنے بھی ہمیں کیمرے کے اس پر بیٹھے لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت ناسٹے کی ٹیبل پر تو انہیں یہ یقیناً اس چیز میں مشکل ہوتی ہوگی کہ پرائیوٹ یا پھر سرکاری جو ادارے ہیں اسپتال ہیں اس میں فرق کیا ہے اور کسی بھی ویکسین کو اگر رجے سکے فراز آپ نے بھی کہا کہ مدت گزر گئی ہے تو کتنے روز کے بعد آپ لگوا سکتے ہیں یہ بہت سارے سوال اور یقیناً یہ وہ سوال ہے جو کہ پیرنٹس کو پریشان کر دیتے ہیں تو ان سوالوں کا جواب جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے چائلڈ سپیشلیسٹ آتیکہ شیر صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے آتیکہ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے گوڈ مارننگ یہ جو ہم بچوں کی بات کریں بچے والدین کو بہت پریشان کرتے ہیں ویکسینیشن ابھی بلکل سٹارٹنگ کا مرحلہ ہے اور اسی میں والدین کنفیشن کا شکار ہو جاتا ہے کہ سرکاری اسپتالوں کا انتخاب کیا جائے یا پرائیوٹ اسپتالوں کا کہ میں چاہوں گی کہ جو جو والدین ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ پلیز تھوڑا سا اس میں فرق بتائیں کہ پیدایشی ویکسین اگر ہم سرکاری اسپتال سے لگوا رہے ہیں کیا ڈیفرنس ہے اگر ہم پرائیوٹ اسپتالوں کا رکھ کر رہے ہیں کیا ڈیفرنس ہے تیر جی تینکیو سو مچ آپ نے مجھے اپنے فورم پر بلا کے بہت امپورٹن ٹاپک کو ڈسکس کرنے کا موقع دیا بہت ساری کنکیوزن بہت سارے پیرنٹس کے دماغ میں آتی ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر ہم بات کریں فرم دو برڈ کیونکہ تھوڑی سی بات لمبی لگے گی جب ہم بات کرتے ہیں اے دی ٹائم آف برڈ جب بھی بچہ ہاسپتال میں پیدا ہوتا ہے اس کو جو پہلی ویکسینیشن ویدن فرس 24 آورز یا ایون 48 آورز اگر کسی وجہ سے ڈیلے وہ بھی رہے ہیں تو وہ جو ویکسین لگتی ہے وہ گرمنٹ کی طرف سے کی ایون پیویٹ ہوسپتال کو بھی دی جاتا کی ہے تو جو پہلی ویکسینیشن بے بیگی کی ہے وہ ویکسین چاہے وہ پیویٹ ہاسپتال میں لگے یا وہ گرمنٹ سیٹپ میں it is same اس کے بار دوسرا جو ویکسینیشن کا ٹائم آتا ہے وہ چٹے ہفتے پر یعنی سکس ویکس کے جب بی بی ہو جاتا ہے تو اسے سیکنڈ ویکسین لگتی ہے وہ ویکسین ہماری اس میں ایک دفتیریا، پرتوسس، ٹیٹنس امسیس انگریزی الفاظ ہیں لیکن ان کو اردو میں ان بیماریوں کا نام لینا تھوڑا سا دفتیر جاتا ہے لیکن یہ کالی خانسی، خونناک ٹیٹنس جس کو میں اردو والا ورڈ مجھے اگزائٹ نہیں یادا ہے جی، اپنے انگلیش میں بتا سکتے ہیں کیونکہ ہم لوگ بھی انگلیش میں ہی جانتے ہیں زیادہ تر لوگ ان چیزوں کے ایسے ٹھیک ہے دفتیریا، پرتوسس، ٹیٹنس، ہپیٹیٹس بی انفلوینزا، ہیب، بیسکی ہیموپلس، انفلوینزا بی ویکسین اور نیموکوکل، اس کے لیابہ اورل پولیو ویکسین یہ ساری وہ ویکسین ہے یا روٹا ویکسین جو کی ڈائریا کے حوالے سے بھی جاتے ہیں یہ سکس ویکس اس پر سکیجول دی جاتی ہے اس میں اگر آپ نیموکوکل کی بات کریں تو گورنمنٹ اب ہمیں وہی ویکسین آویلبل ہے فری میں جو کہ ہمیں پرائیوٹ سیٹ اپ میں پہلے فرقریب کے لگانے پہتے ہیں تو نیموکوکل ویکسین وہی ہے اورل پولیو ویکسین وہی ہے روٹا ویکسین وہی ہے اچھا گورنمنٹ بھی تائم بہت اچھا کام کرے کہ وہ ویکسین جیسے کہ نیموکوکل ہے یا روٹا ویکسین ہے یا اب جو ہے ٹیفوائد ویکسین ہے جو کہ ہم آگے سکیجول کے والے سے آئیں گے تو یہ ڈی پیٹی، ہپیٹیٹس بی نیموکوکل، او پی وی روٹا یہ سب آپ گورنمنٹ جو ہے ہمیں پروائیڈ کرتی ہے اچھا گورنمنٹ ساری ٹو کٹیو یہاں پر ایک سوال میرا یہ پیدا ہو رہا ہے وہ یہ کہ جو ویکسین کارڈ گورنمنٹ کی طرف سے بنا کر دیا جاتا ہے اور جو ویکسین کارڈ پرائیوٹ ہاسپٹلز کی طرف سے بنا کر دیا جاتا ہے ویکسین کی تعداد میں اچھا خاصا ڈیفرنس ہوتا ہے یہ جو تمانتر ویکسین ہیں یہ تو پرائیوٹ والے کے اندر ہوتی ہیں لیکن ایکسٹرا بہت ساری ویکسینز اور بوسٹرز اس کے اندر ایڈ ہوتے ہیں تو ان کو لگوانا ضروری ہوتا ہے یا نہیں اگر نہیں ہوتا تو پھر یہ کیوں موجود ہوتے ہیں اور اگر ضروری ہوتا ہے تو پھر یہ سرکاری کارڈ کے اوپر کیوں موجود نہیں ہوتے اچھا دیکھیں آپ کا پوائنٹ بلکل صحیح ہے اگر ہم گورنمنٹ کارڈ دیکھیں تو وہ ہمارا پانچ سال بلکہ پانچ سال بلکہ پاندرہ سال تک تھی بھی ایج میں ویکسینز ڈیفرن دکھانے ہوتے ہیں اچھا میں ہی کہوں گی کہ ساری ویکسینز ڈیفنیٹلی امپورٹنٹ ہے جبھی ابھی آپ دیکھیں کووڈ ویکسین جب تک نہیں آئی تھی لوگ کتنے پوری دنیا پاکدر ہوئی تھی ویکسین کے لیے تو ویکس سار سار ویکسینز ڈیفلوف ہوتی جا رہی ہیں اور وہ ویکسین ہماری گورنمنٹ بھی بہت پوشش کر کے بہت ساری ویکسینز جو کہ پہلے آویلیبل نہیں تھی ساری آو گورنمنٹ میں لیکن وہ آویلیبل ہوتی جا رہی ہیں جیسے کہ صرف میزلز کی ویکسین نو مہینے پہ یا پندرہ مہینے پہ لگتی تھی لیکن ابھی جو پندرہ نومیمبر سے گورنمنٹ نے آل اوور پاکستان اور ابھی سین گورنمنٹ بھی اس کو سٹارٹ کریے جس کو میزلز روگیلا ویکسین کا جا جائے گا جو کہ 15 نومیمبر سے لے کے آگے آنوارد تل 27th آف نومیمبر تک لگیں گی صحیح ہمارے ہم بہت سارے لوگوں پہ یہ بھی سوال ہے کہ وہ ویکسین لگوانی ہے کہ نہیں لگانی ہے پہلے میزلز اور روگیلا کی لگی ہوئی ہے صحیح ایتنگ جس پہ میں یہ بتانا چاہوں گی کہ وہ بچے جنہ پہلے میزلز اور روگیلا کی ویکسین لگ بھی چکی ہے تو وہ اس وقت اس وقت ویکسین کو ضرور لگوائیں کیونکہ یہ ہماری ہماری ہرد ویکسین میں مدد کرنے والی ہے صحیح باقی رہی جو آپ کہتے ہیں بہت بڑی لسٹ ہوتی ہے that is true جس میں ہپیٹیٹیٹس اے کی ویکسین ہے جس میں چکن پوکس کی ویکسین ہے جس میں میننگو کوکل ویکسین ہے یہ وہ ساوی ویکسین جو کہ بینا دیفینیکلی فائدمند ہے صحیح لیکن اگر کوئی ایسا انسان ہے جو کہ بیچارہ غریب انسان ہے جس کی جے اتنی افورد انگر سکتا کہ وہ پرائیوٹ لی لے سکتا تو ان کو جو ہے ای وڈ سکتا کہ ہا دیکھیں اگر وہ لگوا لے تو بہت اچھا نہیں لگوا تے تو بھی کوئی بات نہیں بس ہم یہ کہ جو پر تاملیز افورد کر سکتے ان میں وہ ایکسرا ویکسینیشن لگوانا اچھا ہوگا لیکن جو نہیں لگا سکتا تو وہ بھی ہو سکتا انشاءاللہ وقت کے ساتھ گرورمنٹ ہماری ان کو بھی آٹ کر دے اور ہماری بہن بھائی جو کہ نہیں افورد کر سکتے ان کو بھی لگوا سکتے اپنے اولاد صحیح اچھا دکھ سی بھائی کار چیز بچوں کو بچوں کی بچوں کی بڑھ رہی ہے بچہ یا بچی بڑے ہو رہے ہیں تو آیا یہ بوسٹر شوٹس جن کا کہا جا رہا ہے یہ بچے کی انٹرنل ہیلتھ کے لیے اچھے ہیں یا نہیں ہے تو پلیز اس سے مطالق رہنمائی کیجے گا اچھا دیکھیں جو بوسٹر ورد یوز ہو رہا ہے وہ بوسٹر کا ورد ہی اپنے آپ نے پورا ہے کہ وہ کسی بوسٹر کا اگر آپ دیکھیں تو اب تائم بوسترز کا کونسپٹ آنا شروع ہو رہا ہے تو وہ چیز جو آلیڈی ایکسٹیبلش بیماریاں ہیں جو بچوں میں آتی ہیں جیسے دی پیٹی ویکسین کا بوستر ہے یا میزلز کا بوستر ہے یہ دیفنیٹلی بچوں کی فائدے کی بات ہے اس میں بیرنس کو اس بات پہ خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ان کی لیے کوئی برا ہونے والا ہے وہ ایکچلی ان کی باڈی میں امیونٹی کو بوست کرے گا ایک 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 فرقیونٹلی آسکتی ہے جو کہ عام طور پر دکٹر سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو ایج لیمٹ منشن ہوئی ہوتی کسی بھی ویکسین کی اگر اس ایج سے زیادہ ہو چکا ہے بچہ یعنی کہ وہ ٹائم گزر چکا ہے تو ستیل یہ ویکسین لگوا لینی چاہیے یا نہیں اچھا اگر آپ لوگ نے بہت 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 جمع کر کے رکھے ہیں I'm very happy to answer all of this اس میں نے کہوں گے کہ ایک بہت دفاہ I understand especially پر چھلی دو سالوں میں جب سے یہ کوروڈuç سننایا تھا اس کے لئے سے بہت ساری لوگ ہز renamed architects میں یاے اوہ Š going to went to primary worker centers میں جاتے ہوئیے گھپ راتے تھے تو اس کیا سمارے بہت ساری بچوں کی ratings upre and neche ہوں ہیں business care this means원�aine Для اللہ Он شکریrants پیرنٹس آتے ہیں جنہیں لگتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ویکسنیشن ٹائملی نہیں کرا سکے یا کچھ مس ہو گئی ہیں یا شروع سے بلکل نہیں کرا سکے پیرنولوجی یوز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کیچپ پیکسی یعنی کہ یہ پیڈرائٹیشن کا کام ہے کہ جب آپ دوکٹر سے ملیں تو وہ آپ کو ایک پورا واپس سے ریس کاجول کر کے دے گا کہ آپ کے بچے کی ویکسنی دو ستیم مہینے میں کمپیٹ ویکسنیشن پوری ہو سکے ایک سوال میرے ذہن میں ہے یہ کہ جیسے بچے ہیں سات سے آٹھ سال کے عمر کے بچے یا ہم کہہ دیں کہ آٹھ نو سال کے یا پانچ چھ سال کے اچھا ہوتا یہ موسم جیسے ہی بدلتا ہے سب سے پہلے کوئی بھی انفیکشن ہے وہ بچوں کو ہٹ کرتا ہے وہ فلو ہو جائے کھانسی ہے بخار ہے کیونکہ ظاہر ہے بچے چھوٹے ہیں بہار کھیلتے بھی ہیں پھر امہ اببہ کی بات بھی نہیں انہوں نے سننی ہوتی اور وہ تھکاوٹ ایسی ہوتی کہ انہیں فیور بھی ہو جاتا ہے تو ایسے حالات میں والدین کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے کیونکہ عموماً میں نے یہ دیکھا ہے کہ گھروں میں ہوتا ہے یہ کہ اچھا کوئی بھی ایک دوائی ہے جیسے بخار ہے آپ کوئی بھی ایک انٹی بائٹک انہیں دے دیتے ہیں اچھا ٹھیک ہے والدین سمجھتے ہیں سیزنل ہے موسمیاتی ہے یہ فوراں سے ختم ہو جائے گا لیکن میری نظر میں بچے کو جب بخار ہو یا اس کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ ہے کہ نزلہ زکام ہے تو فوراں آپ کو ڈاکٹر سے پہلے رجوع کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ خود ڈاکٹر بن جائیں بلکل بلکل آپ لوگ فہلے ماشا اللہ پڑے اب پڑے لکھے اور کووست کھےjar مجھےے لگتا ہے کی جب پڑے ہرے پارے کو ڈی اپنے مح extraordinary ہونے پڑے کوڈے ڈی از اس کے بعد آپ کو بہت рас抹itures کرنوں کو ڈی اپنے مارنکہ عارف وقت کر رہا ہے بہتlasting اچھی بات ہے بہتنا چاہی بات ہے ہم انہوں کو دوسری کو تلقا عزار رہت ہے تارس رہ وقت حسطتے میں کہ اس جس ہے تو ص compatte Reaper Jantan ہم مارکی موسامی ع戶 وچه جب میری موسامی Carlos جب غور ہے جب اچھounありمنہ موسامی موسامی کے فارے پاس ہے کم اس سن علیہ موسامی موسامی ہے ایک رب zdeی Reality mystersیں موسامی موسامی بہت شرکٹی ری droplets جو منظر ان legلون وچه بوری لوگ ہے shootin differently官 گرمی موسامی ماستیک تarkanاتی موسامی وچهawش ری spine اور وہ کچھ بھی ہے جو بڑے کوئی بھی ہے جو انوارل ہوگے ہیں یہ ویرال ایلیس اپنے تاہیم لیتی ہے چار سے پانچ دن، تین سے پانچ دن کچھ بھی سکتے ہیں اس کے بات پر بہت ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن اگر ایک لیمن جو کہ دوکٹر نہیں ہے ای تنک کہ وہی شود نوٹو بھی دیوانس جو دیوانس کو بھی کہ یہ بیٹیرل ہے مجھے اس میں انتو بیٹک بینے نہیں کہہی جو ماہر لوگ ہیں ان سے مل کے ان سے بات کر کے انڈرسٹان کنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہر چیز کو ایک طریقے سے ڈیل نہیں کیا جاتا ہے اور اس پوائنٹ پہ میں یہ بہت امپورٹنٹ ایک جو ہمارا ایشو چل رہا ہے ہمارے ہاں لوگوں نے جو اتنا ایکسٹرا use of antibiotics کر کر کے یہ ہوا ہے کہ جو وہ ٹھیک بخار یا وہ چیز جو کہ پہلے وقت کے ساتھ آم یا نو آرام سے ہنڈل ہو جاتی تھی کہ یہ ایک نارمل بلکل دب صاحبہ آپ درست فرما رہی ہیں کیونکہ ہوتا یہی ہے نا جیسے ہم بھی ذکر کر رہے ہیں کہ گھر میں جو بڑے ہوتے ہیں وہ یہ اس چیز کو پریفر کرنے کے بجائے کہ آپ جائیں ڈاکٹر کے پاس وہ کہتے ہیں جی ہم پہلے جارہا گھر میں دوائیاں دیکھیں بچے کو نہیں ٹھیک ہوگا پھل لے جنگے پلیز ایسا نہیں کریں وہ بچہ ہے یہ بیماری کو مزید زیادہ بڑھاتی ہے آپ کی باڈی جو انٹی بائیٹکس ہیں ان کی اتنی یوز ٹو ہو چکی ہوتی ہے کہ پھر دوائیاں آپ کے اوپر اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں چلنج ایک بریک لیں گے ہم بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ہم ایک ساتھ پر گئے موٹسائکل چوری کے ساتھ جڑا منشیات کا دھندہ ہر دھندہ ہوتا ہے گندہ کراچی سے چوری ہونے والی بائکس ٹھکانے لگانے کا آسان مقام ہے ہب کی تحصیل ساکران سما کی ٹیم نے سٹنگ آپریشن کیا اور جب ہماری ٹیم سٹنگ آپریشن کرتی ہے تو بہت سارے انکشافات ہوتے ہیں جی ہاں کون کون سے انکشافات تھے آپ کی جو بائکس چوری ہوتی ہیں وہ کہاں جاتی ہیں پھر منشیات کا دھندہ کیسے چلتا ہے یاسر حسین کی ریپورٹ میں دیکھتے ہیں کراچی سے چوری ہونے والی موٹسائکلیں کہا جاتی ہیں سما نے اس ماملے کی تحقیقات کی تو موٹسائکل چوری کے ساتھ منشیات کے دھندے کا بھی تعلق نکل آیا کراچی سے چوری ہونے والی موٹسائکلوں کو ٹھکانے لگانے کا آسان مقام ہب کی تحصیل ساکران ہے جو کراچی سے قریب ہونے کی وجہ سے منشیات کے کھیپیوں کا آسان اور محفوظ مرکز ہے کراچی پولس کے ہاتھوں گرفتار منشیات کے اس کھیپی سے ملنے والی معلومات کے بعد سما کی ٹیم بھی اورنگی ٹاؤن سے چیکو باغ جانے والے راستوں پر گئی یہ ہیں ساکران کے ووک اچھے راستے جن کا ذکر سابق ایس ایس پی ویسٹ ڈاکٹر محمد رزوان نے اپنی ریپورٹ پر کیا تھا کہ ان راستوں سے منشاعت کراچی اس مگل کی جاتی ہے ساکران میں رہنے والوں نے بھی سما کو بتایا کہ چیکو باغ منشاعت فروشی کا ایک ایسا اڈا ہے جہاں کھیپی آتے تو چوری کی موٹر سائیکل پر ہیں مگر ان کی واپسی پیدل اور منشاعت کے ساتھ ہوتی ہے یہاں سے چیکو باغ کتی دور ہے یہ پاڑ نہیں ہے یہ پاڑ یہ اس کے اوپر بسی چیکو باغ یہ منشاعت والے آتے ہیں کچھ اڈے ہیں یہاں پر جبی اگر میں وہاں جانا چاہوں اڈے کے اندر آپ لوگوں کو بھی چوڑیں گے اچھا اتر تو کھڑے ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں کراچیکو منشاعت کے فراہمی کے اسی خطرناک راستے پر سما کی ملاقات ایک کھیپی سے بھی ہوئی جو چیکو باغ سے منشاعت خرید کر لوٹا تھا آپ یہاں سے جاؤ گے نا اسے تمہارا کو اس حد سیدھے ہاتھ پر یوں اوپر چڑھائی چڑھتی بھی نظر آئے گی اسی چڑھائی پر یوں جاؤ گے نا وہاں سے کاری بھی چلے جائے گی لیکن کار کے لیے مسئلہ ہے بلوگ اچھے بائیک سہی ہے ابھی تم نے کیا لیا ہے؟ چرا سور بھائی رو لے گیا ہے کتنے کا دکھاؤ گے تین سو ربے کا ملتا ہے وہاں پھر Pawle نہیںに جیسے آپ کی تین چار شکل لگ جائیں گے پولیس والے دیکھ لیں گے آپ کو گیا بھائی آتے رہتے ہو شکل پیشان لیتے ہیں پھر دو سو روپے لیتے ہیں دو سو روپے لیے بولے جا بجا جی ہاں ناظرین آپ نے ٹھیک سنا کراچی سے چرائی گئی موٹر سائیکل چیکو باغ میں ٹھکانے لگانے اور اس کے بدلے منشاعت کراچی لانے کے لیے پولیس کو جو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے وہ صرف صرف دو سو روپے ہے سابق ایس ایس پی ویس ڈاکٹر محمد رزوان بھی اپنی ریپورٹ میں بتا چکے ہیں کہ کراچی میں منشاعت کچھے راستوں سے لائی جاتی ہے اور اس کا تعلق بلوچستان میں جاری چوری موٹر سائیکلوں کے دھندے سے ہے کیمرمن امتیاز علی کے ساتھ یاسر حسین سما کراچی تو اسی معاملے پر کچھ مزید بات کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے کنسلٹنٹ انصدادی منشیات مہم سید زلفکار حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں زلفکار صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے سر یہ بتائیے گا جگہ جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیک پوسٹیں موجود ہیں تلاشی ہو رہی ہیں ناکے لگائے جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ منشیات آبادی تک پہنچ کیسے جاتی ہیں کون ہے اس غفلت کا ذمہ دار بہت شکریہ جی بڑی امپورٹنٹ سٹوری آپ کے پھر ہائلائٹ کی ہے اور خاص طرح وہ سٹوری جو مقربائی چوریز ہوتی ہے اور ہمیں اب دوسرے شہروں میں بھی اس بات کا دیان رکھنا ہوگا کہ دوسرے جو پاکستان کے بڑے شہر ہیں وہاں بھی جو موٹر بائک چوری ہوتی ہیں یا وہ درگ کے دندے میں تو ملوث نہیں ہے یا وہاں سے اس کو سیل اٹھ کر کے درگ تو نہیں کری دی جاتی ہے یہ بڑی علامی سیچویشن ہے پورے پاکستان میں اور خاص طرح ابھی جو آپ نے یہ سٹوری دکھائی ہے اور اس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک تو وہ چیز ہے کہ ایک پینے والا جو ہے جو کرونا کا لکھتا ہے اس کو کسی جگہ سے بھی چیز ملے چاہے اس کو دو سو کلومیٹر بھی دن جانا پڑے وہ لے کے آتا ہے اور سیکنڈلی وہ جو چھوٹے سپلائر ہیں وہ لاکے مارکٹ میں فروخت کرتے ہیں اور ایک اور بات اس نے جو درگ خویدو فروخت میں ملوث تھا اس میں بات کی کہ جو پولیس والے ہیں وہ اگر چار پانچ مرتبہ آپ آتے جاتے رہیں گے وہ آپ کا چیرہ دیکھ لیں گے اور دیکھنے کے بعد آپ پہ کوئی توجہ نہیں دیں گے یقینا یہ بات میں سارے جو دپارٹمنٹ آفشل ان کی تو بات نہیں کرتا ہوں وہ بڑے اچھے لوگ بھی ہیں اگر دو پرسن یا تین پرسن ایسے لوگ ہیں جو صرف اور صرف اپنے پیسوں کے لیے یا اپنے جیب گرم کرنے کے لیے یہ دندے میں ملوث پسپنائی کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ پوری قوم کے ساتھ ہماری جو نئی نسل ہے اس کے ساتھ یہ بیانک کھیل کر رہے ہیں اب افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ اگر تو وہ شادی شدہ ہے ان کے بچے ہیں اگر حق حلال کا نوالہ اگر اپنے بچے جسم میں بھیجیں گے یا ان موں میں دیں گے تو یقیناً اس کا رزلٹ پوزیٹیو نکلے گا پر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایسے دندے میں ملوث چاہے وہ کوئی بھی سرکاری ملازم ہو یا کوئی بھی بندہ ہو اس کی اولاد کو دیکھتے اس کے گھر میں دیکھتے کبھی بھی خوشی نہیں ہے ہمیشہ کیونکہ آپ دوسروں کے گھروں کو تباہ کر رہے ہیں بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے اور ذو فکر صاحب ہم اسی لیے چاہتے ہیں کہ بار بار نشاندہی ہو جسے ہمارے پلٹ فارم سے ہم نے ایک ریپورٹ دکھائی اور بتایا بے نکاب کیا چیزوں کو اسی طرح سے سماجی ادارے منشیات کی لوگ تھام کے لیے آواز اٹھاتے ہیں یعنی ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر رہتا ہوا آواز اٹھا رہا ہے تاکہ اس گندے دھندے سے ہمیں نجات مل سکے ہمارا معاشرہ پاک ہو سکے لیکن بار بار آواز اٹھانے کے بعد اس آواز کے اٹھنے کا جو ریسپونس آنا چاہیے جو کہ ایکشن لینا چاہیے وہ لیا نہیں جاتا شاید وقتی طور پر انویسٹیگیشن ہوتی ہے کاروائی ہوتی ہے لیکن پھر وہ تھم جاتی ہے آپ کے نزدیک اس کی وجہ کیا ہے میں تو بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کرتا ہوں میرے تو جو میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ میرے ساتھ کیا کیونکہ میں نے اس فیل میں اپنی زندگی کے عادے سے زیادہ عصہ گزارا ہے ٹھیک ہے اور میں نے سینکڑوں نے ہی ہزاروں لوگوں کو مرتے بھی دیکھا ہے میں نے صرف یہ کہنا ہے کہ جو بھی اربابی اختیار ہے جن کے ہاتھ اور بس میں یہ ساری چیزوں کو پنٹرول کرنا ہے اگر وہ سمجھیں کہ ہم نے اپنی نئی نسل کو بچانا ہے تو معاملات سیدھے ہو سکتے ہیں اب اگر دو یا تین پرسن لوگ جو سارے سسٹم کو خراب کر رہے ہیں وہی خرابی کا باعث ہیں میں سب پر ازام نہیں لگاتا میں اکثر بڑی بڑی میٹنگ میں ہوتا ہوں جو آفیشل سرکاری اداروں کے لوگ ہوتے ہیں جو وردی میں ہوتے ہیں تو میں نے کوئی صرف یہ کہہتا ہوں آپ اپنی وردی اتار کے دیکھیں آپ وردی جب اتاریں گے تو آپ بھی کسی بیٹی کے باپ ہے اور آپ بھی کسی بیٹی کے باپ ہے جب ہم بات کرتے ہیں پولیس میں موجود کالی بھیڑوں کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ پولیس تو ہماری محافظ ہے اور ان کو دیکھ کے ہمیں زیادہ کانفیڈنڈ ہو جانا چاہیے کہ ہمارے محافظ کھڑے ہیں لیکن جب یہ سننے کو ملے گا کہ پولیس اہلکار دو سو روپے لیتا ہے اور اس کے بعد وہ محافظ کہنے کے قابل نہیں رہتا تو وہ کالی بھیڑے بے نکاب ہونا بہت ضروری ہے لیکن ان کالی بھیڑوں کے خلاف کیا کبھی کوئی ایسی موثر کارروائی ہوئی ہے جس کے بعد پولیس میں موجود باقی اہلکار اس طرح کے قدم اٹھانے کی ہمت نہ کر سکے جسارت نہ کر سکے دیکھیں یہ تو ایک عام سی بات ہے میں بڑے تجربات آپ کو بیان کرنا بتا سکتا ہوں جب میٹنگز ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے جنیا مرضی میٹنگیں کرنا سوال صرف یہ ہے کہ جب تک ہمیں ریالیزیشن نہیں ہوگی آپ نے ایک بات سہی تھی پہلے سوال میں کہ بار بار ہم بھی اور دوسرے دارے بھی ان کو ہائلٹ کر رہے ہیں میری آپ سے یہ گزارش ہے میں بار بار کروں کہوں گا آپ اس مسئلے کو بار بار اٹھائیں یہ اس قدر مسئلہ خطرناک ہے بیانک ہے میں ایک مثال لاہور کی دیتا ہوں لاہور میں ابھی اکٹوبر کی میں نے رپورٹ جاری کی ہے جو سڑکوں باغوں پارکوں میں فائر ہو جاتے ہیں اکٹوبر میں 52 جن کو بغیر کسی نام کے دفن آیا گیا اور ایک دن دس افراد کو دفن آیا گیا ایک دن دس افراد کو اور آپ دیکھ لیں کچھلے سال جو تھا اکٹوبر اور وہاں اس وقت 35 لوگ تھے اور اس سال آپ دیکھ لیں کتنی ریشو بڑھی ہے اب سوال یہ ہے کہ ہم جو نیچے طبقے کے لوگ ہیں جو درمیانے ملازمین ہیں جو صرف اور صرف پتہ نہیں ان کو ان کے ذہن میں کیا ہے کہ ہم دو نمبر کام سے پیسے لیں گے تو ہمارا گھر کا سلسلہ چلے گا بھائی اللہ نے اس دنیا میں اگر پیدا کیا ہے تو وہ رضب دینے والا ہے آپ نیک نیتی سے آپ دعا کریں نیک نیتی سے دعا کریں سلفکار صاحب اگر پھر ہم صرف دعاوں پہ رہ جائیں تو پھر اینڈ پہ آتا ہے کہ دعا کے بعد دعا کی ضرورت ہے مجھ سے یہ بتائیں کہ کوئی قانون کی عملداری بھی کوئی چیز ہوتی ہے اگر میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں کہ قانون ایسے بنائے جائیں جو کہ سخت سے سخت ہوں پہلے قوانین کی تو دھجیاں اڑا دی گئیں پیسے لے کے رشوت لے کے آپ کی نظر میں ماشاء اللہ آپ اتنی بڑی سید پہ بیٹھیں مجھ سے قانون بھی بھی ہے قانون کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے قانون کی امپلیمنٹیشن پتہ نہیں وہ کون سا دن ہوگا جس دن ہم ان چیزوں کی ریالیزیشن کروا سکیں گے چاہے وہ اپر لیول پہ ہو چاہے وہ میڈل میں ہو چاہے وہ نیچے لیول پہ ہو وہ ریالیزیشن کا جو ایک فقدان ہے ہمارے ہاں وہ نہیں ہے میں نے شاید آپ کے پہلے پرورام میں بھی یہ کہا تھا کہ وزیراعظم صاحب میں ہاتھ باندھ کے پھر درخواست کرتا ہوں اگر دس سڑکے نہیں بنے گی دس ٹیمینے کو فونٹ نہیں نلیں گے خدا کے لیے کم از کم پورے پاکستان میں کسی بڑے شہروں میں ہاسپٹل بنا دیں اگر کوئی کرونک اڈکٹ ہے وہ بن جاتا ہے وہ اس سے نکلنا چاہتا ہے نکلنا چاہتا ہے بلکو لارز الفکر صاحب جیسے آپ نے لاہور کا ذکر کیا تو مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بھی منچن کرنا پڑھ رہا ہے یہاں پہ کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں کہ اتنی ڈیڈ بوڈیز اٹھائی گئی ہیں تو اس میں نہ صرف ہم یہ کہیں کہ مردوں کی ہے بلکہ خواتین اور ہماری ینگ جنریشن بھی شامن ہیں ان کا تعلق اور بیک گراؤنڈ اگر ہم دیکھیں تو بڑے اچھے خاندانوں سے لیکن اس لطم پڑھنے کے باعث ان کی زندگیاں تب آگئے بہت شکریہ گفتگو کرنے کے لیے وقت دینے اور جس طرح سے ہم بات بھی کر رہے ہیں نا فراز کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ لطم میں پڑ جائیں تو پھر آپ نکل نہیں سکتے اس کے لیے ریاست جس کو ہم کہتے ہیں کہ ریاست ایک ماہ ہے تو ماہ جیسا کردار ادا کرنا بہت ضروری ہے اور پلس ان وجوہات کو نشاندہی کرنے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے ایک نوجوان نسل جو ہے یہ منشیات کی طرف مائل ہوتی ہے خیر یہ بہت لمبی ڈسکشن ہے ایک چھوٹا سم نے بریک لین ہے جس کے بعد ہوں گی کچھ مزید سٹوریز آپ دیکھتے رہیے نیا در ویلکم بیک کراچی جہاں ایک زبردست قسم کے فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا جہاں آن لائن کام کرنے والی جو خواتین ہیں انہوں نے اپنے سٹالز لگائے گھر سے چیزیں بنا کر فروغ کرنے والی خواتین نے اس فیسٹیول کے ذریعے اپنے اس فن کا بھرپور مظاہرہ کیا نت نئے سٹالز سے جائے گئے انہی سٹالز میں ایک کینسر سے لڑنے والی بچی بھی موجود تھی اور کتنی زبردست بات ہے نا اور یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہنی چاہیے ہمارے ٹیم میمبر شاروخ احمد اس ایونٹ میں گئے اور کئی سٹالز پر جو موجود تھی خواتین ان سے بات کی اس بچی سے بھی انہوں نے بات کی آپ کو دکھا دیں آن لائن کام کرنے والی خواتین کے لیے کراچی میں ایک فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا ہے جہاں پہ وہ اپنا کام فیسٹیول کے ذریعے لوگوں کو دکھا رہی ہیں جن لوگ کے پاس موقع نہیں ہے فیزیکل اسٹور کھولنے کا ان کے لیے ایک بہترین موقع ہے آج ہم یہاں آئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انسٹالز پر خواتین کیا کیا فروخت کر رہی ہیں موسیقی گھومتے پھرتے مجھے گھر سجانے کیا کچھ سامان نظر آ گیا میں نے سوچا کچھ شاپنگ ہی گر لیتے ہیں اسلام علیکم یہ کیا کیا سامان ہے آپ کے باس یہ ساری ہینڈ میٹ پروڈکٹس ہیں یہ میکرہ میں کلاتے ہیں یہ والہنگگ ہے یہ بیچ پیگ ہے یہ میرر ہے یہ ایرنگ سے ڈیفرینٹ اور یہ ویسٹ بیلد ہے یہ وائف کو گفت دے کیلئے کونسی چیز اچھی ہے بالکل یہ ہے اس بیلد ہے دیکھیں میں نے بھی پینا ہوا ہے اور یہ ایرنگ سے یہ بھی ایرنگ سے آپ کام یہ ساری کام یہ آپ آنلین کرتے ہیں سارا کام جی بلکو آنلین ہے میرا پیج ہے ٹرکے اور کب سے کر رہے ہیں آپ کے کام یہ میں سپٹمبر سے کر رہا ہے اس ایونٹ میں کیا آپ پہلی تف آئی ہے آپ پہلی تف آئی ہے جی بلکو پہلی تف آئی ہے پرائیس کے بارے میں کہا جاتے ہیں یہ آن لائن پرائز کچھ ڈیفرن ہوتی ہیں تھوڑی زیادہ ہوتی ہیں حقیقت ہے ایسا ہوتا ہے؟ نہیں آن لائن میں ایسا نہیں ہوتا ہے بلکہ بہت ایزی ہے سب کے لئے سی سب کے لئے ایزی ایکسیسیب ہے بلکہ میرے جو اپنے سپلایر سے وہ بھی میرے سارے آن لائن ہیں مطلب میں گھر سے باہر نکلے بگایا ہے میں نے گھر پہ ہی سارا کام کیا ہے یہ ایک بہت مختلف سا اسٹال ہے میں بہت سارے کپ رکھے ہیں پھول لٹکے ہیں سمجھ نہیں آ رہے کہ ہے انہی سے جانتے ہیں یہ سب کیا ہے؟ یہ سینٹڈ کینٹلز ہے یہ ہینٹڈ کینٹلز ہے یہ ہینٹڈ کینٹلز ہے ہینٹڈ کینٹلز ہے جمز، کریسٹلز اور چامز ہے یہ میں نے خود بنایا ہے سب تو آپ بھی کام آن لائن کرتی ہیں سارا کام؟ آن لائن جی کب سے کر رہے ہیں کام؟ 3 months most probably یعنی کہ یہاں پر آپ کا یہ فرسٹ ہے میرا ایکچھلی کوئی بھی فرسٹ ایگزاریشن ہے یہاں پہ نہیں ہر جگہ تو یہ مختلف سی کینڈلز دیکھ کے لوگوں کا رسپونس کیسا ہے؟ آرہے ہیں لوگ؟ بہت اچھا ہے کیونکہ لوگوں نے جنرلی یہ چیز دیکھی نہیں ابھی تک یہاں پہ میں بنا رہی ہوں یہ زیادہ اتر کون لوگ یہ خریدتے ہیں؟ رشترنٹ والے ہوتل والے یا عام گھر کی ڈیکوریشن کے لئے؟ تو آپ رات کو جلاؤ سکون سے اور جب بھی جلاؤ کھا ہے تو یہ کتنے کی ہے؟ سب کی پرائزز الگ ہے یہ والی کتنے کی ہے؟ یہ بھی 3600 کی ہے اور یہ؟ یہ بھی 3600 کی ہے اچھا اس کو کپ میں بنانے کا خاص مقصد کیا ہے؟ آپ جب آپ کی کی کینڈل ختم ہو جاتی ہے تو آپ اس کو گرم پانی سے واش کر لو اور پھر آپ یہ کپ ساucer یا کوئی بھی چیز اپنے پرسنلیز میں یوز کر سکتے ہو یہاں ریوزابل ٹھیک ہے چھا بہترانے کی ہے promiseہ تعایتا ہے تو آپ کو پھے تک سکتے ہیں آپ اس کو بھی خονیوں کو بھی کچھ指 anim کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک گیا ٹھیک گیا خواتیین کا میلا ہو اور بیوٹی پروڈکٹس جن suo یہ تو ممکن ننی ہے تو ایسے ہی ایک استroll دوندتے ہیں ہم آگئے ہیں جنگے پekk eux کافت院 ہیں اسلام علیکم علیکم یہ کیا کیا پروڈکٹس ہے آپ کے پاس؟ ہمارے پاس مرمرین وب has اپ powوظ میں آراد ہیں ہمارے براند کا نام ہے تمہارے براند کا نام ہے نسید مرام شایٹپا کنیشنر بارس، فیشل بارس، مسکس، سیرم، ہم جانب کچھ بناتے ہیں لیکن ہم ان کی پکیگر ایکو فینلی رکھتے ہیں تو یہ سب آپ گھر میں ہی بناتے ہیں؟ جی یہ سب گھر میں بناتے ہیں، ہم جانب کھر میں ہی ہے کیسے ایکو فرینلی کا مطلب ہے؟ ایکو فرینلی کا مطلب ہے کہ ہمارا باسکل ایکو فرینلی کا مقصد ہے کہ ہم اس کے اندرہ پلاسٹک جتنی کم ہو سکے ام اتنا کم پلاسٹک روز کریں تو یوشلی پروڈکس کے اندر ہم یوز کرتے ہیں جیسے ہمارے ریگلر شامپوس میں آتے ہیں ریگلر فیس واشز میں آتے ہیں اور یہ سائے چیزیں اوور دیئرز لاندفلز میں اکیوملیٹ ہوتے ہیں تو ہمارے یہ تھا کہ ہم پیکجنگ بیچ میں سے ہٹائی دیں ہم لوگ اگر چیز کو سولیڈ فورم میں رکھیں گے تو وہ خود بخود بائیوڈیگریڈ جائے گی ایک اور کینڈل کے سٹال پہ ہم آئے ہیں یہ مختلف سی کانڈل ہے اسلام علیکم علیکم سلام یہ کیا ہے یہ ہم مل سے بناتے ہیں یہ حالت ہم بناتے ہیں یہ حول اللہ کیا ہے یہ ایوٹ کچھٹا ایڈیشن ہے آپ یہاں پہلے بھی آئے چکی ہیں نہیں یہاں یہاں ہاں یہاں ہاں کچھ بیچی یہاں ہے یہاں گے شکریہ کیونکہ مجدین گے ایسے ایکزیبیشن بار بار اور اس کا ملتا ہے اور اس کا ملتا ہے اس کا ملتا ہے شکریہ بہت ہے بچے من کے سچے ہیں بہت سارے کلر کرتے ہوئے مجھے نظر آئے جس کا یہ اسٹال ہے انہی سے بات کریں یہ بچے بچے کیا کریں ہیں یہ بچے ایکٹیویٹیز کریں ہیں میرے پروڈکٹس ہیں وہ نون ٹاکسک سارے امپورٹڈ پروڈکٹس ہیں سو میں بچوں کو چانس دے رہا ہوں کہ وہ میرے پروڈکٹس ٹائے کریں اور یہ واشیبل ہے سب سے زیادہ اچھی بات یہ کہ مدد ایٹلیس ہو سکتی ہیں کیونکہ بچے بہت میس مچاتے ہیں تو وہ آسانی سے پھر کلین ہو سکتا ہے اور ان کی کرییٹیویٹی بہت اچھی بہاں نکل سکتا ہے ان کے چائل ڈیویلپمنٹ میں بہت ہیلپ ہوتا ہے اچھا یہ کلر اگر بچے کھا لیں تو نون ٹاکسکی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ گارنٹی ہے بہت دیوارے گندی کریں وہ پورا ساف ہو جائے آپ پانی سے ساف کر سکتے ہیں بہت ایزی ہے ٹوکلین کارٹس ایک اور سٹال نظر آیا ہے جب بچوں کا کچھ سامان نظر آ رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہے ہیں تو اس کا سٹال ہے انہی سے جان لیں اسلام علیکم والکم اسلام یہ کیا ہے یہ چیزیں یہ بیسکلی ہماری سٹال کا نام ہے جو سورجے کچھ بہت دیوارے ہیں اور پورا نیا پیادشتی ہے اس بار یہ ہے اسپیسکلی فور چیلرن اور ایج فرم زیرا تو سکس ایرز اس میں یہ پیادشتی ہے یہ پیادشتی ہے فرسطاق پر ایک خاندہ ہمارے ہیں کیونکہ یہاں پر سکرن ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے تو اس کو کم کرنے کے لیے اب سکلوچس را کے دکٹور بولتا ہے کہ ایسی دکٹیٹی ہونی چاہیے جو بچوں کی فیزیکل ایکتفیدیز کو پرموٹ کر رہے ہیں جو برین دیولاپمنٹ کو پرموٹ کر رہے ہیں آپ یہاں پر دکھیں گے یہاں پر سارے جو ہیں جو ہیں بودن ٹوائز ہیں اور یہاں پر نونلیکٹر لیکن نونموسکل ٹوائز ہیں سب مینوال بچوں کو کرنا پڑے گا اس پر ایکسامپل لنے رمبو سٹرکر کی یا لیچ بوٹ کی یہ سب ہم نہیں جیسی یہ ہے بچوں کو بہت ساری مطلب ان چیزوں کے کیریوسٹی ہوتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے یہ کیسے ہوتے ہیں یہ اپن انڈک ٹوائز یہ مقصد یہ ہے بچوں کی موبائل سے جان چھوڑانی ہے اور ان کو اس طرف لے گانے ان کے برین دیولپنٹ زیادہ بہتر ساکتا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کلیننگ کٹ ہے یہ نومل ہی ہوتا ہے جو ہمارے ایکشن جھاڑو بوچے وغیرہ ہوتا ہے وہ جرمز والے ہوتا ہے ہم نہیں دے سکتے تو یہ چیز بھوڑا ہے یہ کمکلیٹلی نون ٹوکزک ہے آپ بچوں کو دے دیں they love to mimic they love to explore they love to boost their creativity اس سے کیا ہوتا ہے بچوں کو انڈپینمنٹس ملتی ہے بچوں کو سرسپونسی بلیٹی کا احساس بچوں کو سفائی کیا تھا تو جیس رنگا رنگ ایوینڈ کو اورگنایز کرنے والی ٹیم ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ اس کو شروع کرنے کا مقصد کیا تھا ہم 2017 سے کراچی فیسٹویل کے نام سے جو ہے ارگنایز کرتے آرہے ہیں یہ اس کا بیسکلی جو مقصد تا پہلے جو آپ کا مین آئیڈیا ہے آپ کہلیں کہ جو گھر سے پہتھی عورتیں کام کرتے ہیں مومن انٹرپین عورتیں جو ہوم بیسکلی ان کو بیسکلی ایک بڑا اور ایک سیف پلاتفرم پروائیڈ کرنے کا مقصد تا کہ وہاں پر اپنا ٹیلنٹ اپنی چیزیں شوکیز کریں ان کو ایک بڑی آرڈینس ملے ان لوگوں کو بیسکلی لگ سکتے ہیں ہمارے پاس آج بھی آج ہمارا چاہتا فیسٹویل ہے ماشاللہ سے ہمارے پاس 150 پلس سٹالز ہیں ماشاللہ ہمارے اچی فیسر جو عورتیں لگاتی ہیں 20 فیسر پہ مرد جو لگانا شاہے مولا کو ہم اس سے نہیں کہہ سکتے ہیں یہ مینہ بزار کی کوپی ہے آپ مینہ بزار سے کمپین نہیں کرسکتے ہیں یہ وہ خواتین ہیں جو گھروں سے کام کرتی ہیں ملتب اچھی پڑی لیکھی کھاواتین ہیں ساری ان کو یہ کہ کوئی شاپس جیسے والی چیز نہیں ہے تو یہ آن لائن کام کرتی ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہم ان کو انکرش کرتے ہیں کہ پیز آپ آئیں یہاں پہ آپ ایک بڑی آرڈینس کو آپ کیٹر کر سکتے ہیں تو وہ ہے بس موسیقی آن لائن کھانے والے آج بہت زیادہ بڑھتے جانے ہیں لیکن ان کو موقع نہیں ملتا کہ وہ فیزیکل اپنا سٹال لگا سکے آج جورا پر ایک اسٹال لگا ہے ایسی ہی خاتون نے جو آن لائن اپنا کھانا فروغ کرتی ہیں اسلام علیکم وعلیکم اسلام پیلی طفعہ ہے جو اسٹال لگایا ہے پیلی سیکنڈ ٹائم لگایا ہے پہلے بریانی لگایا ہے اور اپر خووسے اور پانی پوئی انڈین پانی پوئی انڈین پانی پوئی اسٹال لگایا ہے یہ کیا ہے یہ چکن ہے کھاوسے کی یہ کاری اور اسکسے دی tanta اور یہ پانی پوری فیسٹیول ملاتا ہے پانی پوری چل رہی ہے؟ جی الحمدللہ بہت اچھی چل رہی ہے بہت اچھا ریسپونس ملاتا ہے اس سے پہلے آپ نے کراچی فیسٹیول میں ایکزیبیشن میں اسٹال لگایا تھا؟ وہاں پر بہت اچھا ریسپونس ملاتا بریانی یہ کرونا کے درمیان آپ سمجھتے ہیں کہ آن لائن فوڈ کا کاروبار زیادہ چلاتا ہے؟ بہت زیادہ انکریز ہوا ہے بہت زیادہ انکریز ہوا ہے اچھا جی گزرتے گزرتے مجھے ایک اسٹال نظر آیا ابیر بھائی نئی صبح یہاں کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ دیکھ کے کہ خواتین جو ہے جو ویجولی امپیرڈ ہیں وہ خود سمان بناتی ہیں اور یہاں آج فروغ کر رہی ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام میرا نام فاطمہ زہرا ہے میں نئی صبح میں ابیر کو لیٹ کر رہی ہوں جہاں پہ یہ مختلف چیزیں جو ہیں میرے سٹوڈنٹ اور ٹیچرز جو ہیں ہمارے پاس چھوٹے چھوٹی چیزیں جو ہیں بچوں کو چھکائی جا رہی ہیں کہ یہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکیں یہ بھی آپ لوگوں نے بنایا ہے جی بلکل یہ ہم لوگوں نے یہ ساری ہماری ٹیچرز نے اپنے بچوں کو ٹرین کیا ہمارے پاس ماشاءاللہ چار سے پانچ دس بچے ہیں جو آج ٹرین ہو چکے ہیں ہمارے پاس یہ آپ کی ٹیچر ہے جی یہ بلکل میری ٹیچرز ہیں یہ میرے سلمہ ہے اسلام علیکم مسلمہ آپ یہ سکھاتے ہیں لوگوں کو بنانا آپ کتنے عرصے سے خود بنا رہی ہیں آپ کتنے عرصے سے بنا رہی ہیں آپ کتنے عرصے سے بنا رہی ہیں تین سال سے اور کتنے سٹوڈنٹ اس وقت آپ سکھا چکی ہیں تقریباً چار پانچ سکھا چکی ہیں چار پانچ سکھا چکی ہیں اسٹرشی کا ایک بلائنڈ کو سیکھنا تھوڑا مشکل ہے لیکن ماشاءاللہ وہ سیکھ رہی ہیں اور کور کر رہی ہیں تو یہ جب چیزیں بناتے ہیں آپ لوگ اس کو پھر آپ آن لائن پہ روغ کرتے ہیں جی آن لائن بھی ہے ہمارا یہاں پہ پہلی مرتبہ آئے ہیں جی پہلی مرتبہ آئے ہیں اس سے پہلے کسی اور ایکزیبیشن میں کہیں آپ گئی ہیں پہلے تو ایکزیبیشن میں ایک آتھ بار گئے ہیں یہاں لوگوں کا رجحان کیسا ہے آتے ہیں بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں چیزوں کا جی آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں موسیقی اب آپ فاتمہ تیرہ سالہ بچی جو کینسر کا شکار ہے اپنے علاج کے لئے اس نے یہ سٹال لگایا ہے تاکہ وہ یہاں پہ چیزیں سیل کرسکے اور اپنے لئے پیسے جمع کرسکے بچی سے بات کرتے ہیں آپ کیسی ہیں ٹھیک ہے یہ سب آپ نے بنایا ہے یہ سب آپ نے بنایا ہے تو یہ آپ کہاں سیل کرتی ہیں تو یہ ایکزیبیشن میں ایسی ایکزیبیشنز پر سیل کرتی ہیں تو آپ کو سیل کرتی ہیں کیوں؟ ایسی کسی نے کہا ہے کسی نے کہا ہے اگر اب آپ اس کو سوشل میڈیابے تو یہ تو بہت اچھی چیزیں بنایا ہے بچی دیکھیں تو اس کو آپ سیل کر سکتے ہیں انشاءاللہ زمور اس سے پہلے کتی ایکزیبیشنز آپ نے لگایا ہے لبکورونا سے پہلے ہم نے پانچ لگائیں گے اور چیزیں ایکزیبیشن پرچک بچی دیکھیں یہ کنی دیکھیں اور یہ کنی دیکھیں اگر آپ کو دیکھیں گے وہ کنی دیکھیں گے یہ کنی دیکھیں گے یہ کنی دیکھیں گے کے لیے ریکووری کی طرف ہے ماشا اللہ تو بیٹا کونسی کلاس میں اس وقت سکس کلاس میں جو شخص میں ایک آرہ ہے لگر میں مجھے شکے شکے پڑھنے کے تو چھوک ہے اور یہ یہ یادگا ہے کیا بننا ہے بڑھوکے بسیسنس بسیسنس کنم یہی بنا کے بیچنا ہے نہیں یہ تو چھوٹا کام اچھا بڑا کام کرنے جو بڑا کام کرنے مطلب کہ جیسی یہ سب چلاتے ہیں میسے میں چلونوں کی اچھا یہاں پر جیسے اور خواتین بڑا بزنس چلا رہی ہیں ان کی طرح آپ کام کریں گی سلیں گوٹ بیسٹ آف لکھ اللہ آپ کو سیحت دے بہت شکریہ اسیج کیسا لگ آپ کو ایفنڈ ہاں جی بہت اچھا ہے زبردست مزا ہے دیکھ کے پہلی دفعہ یہاں سے کسی ایفنڈ میں نہیں نہیں آتے رہتے ہیں پسلے سال جو ایفنڈ ہوا تھا کرونا کی وجہ سے بند ہی ہو گیا تھا سب کچھ اب دوبارہ سے کنٹینیو ہیں یہ کتنا اچھا میسیج ہے کہ خواتین جو گھر بیٹھ کے کام کر رہی ہیں ان کے لئے اس سنے کے ایفنڈ ہو بہت اچھی بات ہے اور ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے جو گھر سے خواتین نکلتی ہیں تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے آپ نے کیا کیا شوپنگ کی ابھی تو اب آیا لیا کلیپ فغیرہ لیا بچوں کو تھوڑا بہت کھلایا تو مجھے زیادہ فوکس کھانے پہ ہی ہے بھی کھانے پہ نہیں 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 چیزوں میں بھی ہے دے لے ٹائنا بہت گلگتی سٹال پہ ہیں تو میں نے سوچا میں بھی یہ گلگت کی توپی لگا لوں اور جانو کہ یہاں پہ کیا مل رہ ہے کیا بیچ رہی ہیں آپ اسلام علیکم میرا نام ناشین برکت ہے اور میرا تعلق ہنزا سے ہے ہمارے پاس یہاں پہ شہد ہے ہنزا ہے اور ہمارے پاس یہاں پہ شہد ہے ہنزا ہے اور ہمارے پاس والنٹ آئل ہے اور ہمارے پاس یہاں پہ ڈرائی اپریکوٹس ہیں اور تھوڑا سے اس کے پیچھے بیگرام بتا چلو کہ یہ جتنا بھی ہنی ہے یہ سارا ایکسریکت ہوتا ہے ہنزا میں اور یہ سارا کام میری مدر اور وہاں کی اور خواتین کری ہے سارا جو میرا براند کا نام ہے اسکر اور اسکر ہماری زبان کا لفظ ہے بروشیس کی جو ہنزا نگیر اور یاسین میں بولی جاتے ہیں اور اس کا مطلب ہے پھول تو یہ ساری خواتین کا کام ہے جتنا بھی آپ کو یہاں پہ نظر آئے یہاں جو گاؤں میں خواتین ہیں وہ سارا ہی ہنی ایکسریکٹ کردی ہیں اور یہاں پہ آپ آن لائن اس کو سیل کردی ہیں یہاں پہ آن لائن سیل کردی ہیں اسکر لابا جو یہاں پہ جہاں پہ ایکسی بیشنز ہوتے پھر میں وہاں پہ ایسے حصہ لے کے اور پہ وہاں پہ بھی یہ جو ہے یہ 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 کراچی فسٹیول کے اندر آپ فرس ٹائم آئی ہیں جس سے پہلے بھی یہ ہے کہ ایسے پہلے بھی یہ یہ کراچی فسٹیول میں میرا فرس ٹائم آئی ہیں بیسے میں دیفرین ٹائم آئی ہیں جاتے ہی رہتی ہیں لیکن یہ کہ یہاں پہ میرا فرس ٹائم آئی ہیں جب لوگ آتے ہیں جاننے کوشش کرتے ہیں کہ کارگانک شہد تو نشانی کیا ہوتی ہے لگو تو آپ دیکھنے والو کو بتائیں کہ کارگانک شہد اور جو ایک دوسرا شہد مارکٹ میں ملتا ہے اس میں فرک کیسے پہتا چلتا ہے بہتاť موضوع میں Thi بہتا ہی آپ جب ہیانا کاس کا سخ explicar اس کا جواب ہے میں ہ mengلف جو انا کیا اس کی تو آج ہوتے ہیں اس نے اپنے موظوعی چھтяوں کو ملتے ہوئے ہیں میں پھر ان کو estrar کریں اور پھر اچھے یہ جان rape لے ہیں وہاں تھے وہاں یہی سے ہی شہد ہوں اپنے جان accuseنا ہے وہ اچھے شہد ہیں تو وہ ٹیسٹ کرتے ان کو پتہ لگ جاتا ہے تو بس اصلی شہد کی پہچار بیسٹ آف لگ آپ کو بات کریں گے آپ کی صحت سے جڑے مسائل کی سردیاں آتی ہیں اور سردیوں میں ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے مسئلے ہو جاتے ہیں یعنی کہ ویٹ بھی بڑھ جاتا ہے سکن ڈرائے ہونا شروع ہو جاتی ہے بال بھی گرتے ہیں لیکن سردیاں جب آتی ہیں اور وہ ساتھ جو ڈرائے فروٹس کا مزہ آتا ہے پھر ہاتھ نہیں رکھ پاتا دل کرتا بس کھاتے رہو سردیوں کے کھابے مووی لگائی بھی ہو آپ کے پاس حلوے ہو اور میتھے کی تو کیا ہی بات ہے لیکن خوشک میواجات جو ہوتے ہیں یہ کبھی کبھی بہت زیادہ آپ کی صحت کے لئے نقصان دے ہوتے ہیں بہت سے خوشک میواجات ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے جن کی وجہ سے کالی سٹور بڑھ جاتا ہے کچھ کا ماننا تو یہ ہے کہ زیادہ خوشک میواجات جو ہے یہ آپ کی ستمک میں تضابیت پیدا کرنے کا باعث بھی بنتا ہے لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں ماننا ہے اور کسی کا انکار کرنا ہے تو پھر ہم اس کشمہ کشمے پھنج جاتے کہ کھائیں کیا نہ کھائیں ہاتھ رک جاتا نا فوراں سے کہ کیا جائے تو یہی جاننے کے لئے ہم نے رابطہ کیا ہے فٹنس ایکسپرٹ ہے ڈاکٹر تاہرہ شاہد تو ڈاکٹر صاحبہ ہمیں پرگرام میں جوائن کر چکی ہے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ گوڈ مارننگ کیسے ہیں آپ مالیکم برکو ٹھیک تینکیو بری مچ آپ کیسے ہیں الحمدلیل اور جہاں موجود ہے وہاں پر مجھے لگ رہا ہے شدیر تھند ہے اور فل جو ہے سردی کی انٹری ہو چکی ہے اور جب سردی کی انٹری ہوتی ہے تو بس دل کرتا ہے یہ میواجاجو ہیں جیسے موپلی ہے جیسے چلہوزیں ہیں اور ریوڈیاں ہیں یہ آپ بس کھانا شروع کر دیں لیکن جیسے ابھی ہم نے بتایا بھی کہ کچھ ڈرائی فروٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کی باڈی کے لیے سوٹیبل نہیں ہیں تو پلیز آپ بتائے گا کہ پورے ایک دن میں آپ کو کتنا کمبو بنا لینا چاہیے تھوڑی تھوڑی چیزوں کا کیا وہ استعمال کر سکیں لیکن یہ میواجاجو بہت ہی مفید ہے آپ کی باڈی کے لیے اپنی ڈائیٹ کے اندر جتنے بھی آپ کے نٹس ہیں اب جو نٹس کے فوائد ہیں جیسے پر اگزاپل آپ کے بادام ہیں اکھروٹ ہے پستا ہے کاجو ہے یہ بہت زیادہ ان کے فوائد ہیں اس لیے کیونکہ ان کو استعمال کرنے سے نہ صرف یہ کہ آپ کا ہاتھ ہیلتھ اچھا رہتا ہے بلکہ ہمارے اندر جو کولیسٹرول ہوتا ہے تو اس میں کچھ بیڈ کولیسٹرول بھی ہوتا ہے کچھ گوڑ کولیسٹرول ہوتا ہے تو یہ اچھلی ریگولیٹ کرتا ہے اس کو اتنا اچھا رکھتا ہے آپ کے کولیسٹرول لیولز کو بیڈ والے کو نیچے کرتا ہے اور گوڑ والے کو اوپر کرتا ہے تاکہ آپ کی جو ہارٹ ہیلتھ ہے وہ صحیح رہے دل کے اندر جو بھی بلڈ سپلائے ہے وہ صحیح طرح سے جاتے گئے بلوکیج نہ آئے تو یہ تو میں بہت انکریج کرتی ہوں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس محصب میں نٹس کا استعمال کریں ساتھ اپنی ایکسرسائز بھی رکھیں باقی سارے سے ضرور کریں لیکن ایک ہینڈ فل اپ نٹس مطلب ہے ایک مٹھی بھر جو نٹس ہیں آپ اگر دن میں استعمال کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے وہ اچھے جیسے آپ ساتھ سے آٹھ آپ کی یہ ہو گئے بادام ہو گئے ساتھ آپ کے کچھ یہی اسی طرح سے ساتھ ایک آپ کے والنٹس ہو گئے یہ جو اکھروٹ ہوتے ہیں ساتھ کچھ اسی طرح سے پستے ہو گئے آپ کی موم پھلی ہو گئی یہ جتنے بھی نٹس ہیں نہ صرف آپ کی دل کے اس کے لیے اچھے ہیں بلکہ آپ کی دماغ کے لیے بھی اچھے ہیں اس میں اومیگا تھری فیٹی آسٹ ہوتا ہے ایلے ہوتا ہے سکن کے لیے اچھے ہوتے ہیں بالوں کے لیے اچھے ہوتے ہیں اوپر سے اس کے انتر بہت سارے ٹریس ایلمنٹس ہوتے ہیں جیسے کوپر ہو گیا زنک ہو گیا سیلینیم ہو گیا مگنیزیم ہو گیا مانگنیز فولیٹ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں جو ہم کہتے ہیں کہ ہم ملتی وائٹیمنز پورا لے لیں اس ملتی وائٹیمنز کے سپلیمنٹس لینے سے آرٹیپیشل سپلیمنٹس لینے سے کہیں اچھا ہے کہ اگر آپ ایک ہند فول آف نٹس کا استعمال کر لیں ہاں ہمیں اوور ڈو ضرور نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر ہم مٹھی بھاریا بات اب اتنے سے نٹس ہم نے روزانہ کھا لیے تو اس پر کوئی مزائکہ نہیں ہے بلکہ ہماری سہت کے لیے بہت اچھا ہے اور جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں میں تو ان کو کہوں گے کہ جو آپ کو میسر ہے چاہے وہ آپ کے ڈرائیڈ فگز ہوتی ہیں جو انجیر ہوتی ہے یا آپ کے ڈرائیڈ اپریکوٹس بھی ہوتے ہیں اگر شوگر ہے تو وہ آپ زیادہ مت لیجیے ان سارے نٹس کے اندر پائبر بھی بہت ہوتا ہے یہ آپ کے گٹ کے لیے اچھے ہوتے ہیں کانسٹیپیشن کو دور کرتے ہیں آپ جلدی پیٹ آپ کا بھر جاتا ہے تو اکھیلی ویٹ لوس میں بھی ایٹ کرتے ہیں کیونکہ فل سی فیلنگ ہوتی ہے کئی لوگ بلیا میں ملا لیتے ہیں کئی لوگ سیلڈ کے اوپر چھڑک کے کھا لیتے ہیں کئی لوگ اس جسے just as a just while walking یا as a snack اس کو استعمال کر لیتے ہیں تو جس بھی اس طریقے سے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں اگر آپ موڈریشن میں کوئی چیز کھائیں گے so it is good for you اور بجائے اس کے کیا آپ پیکٹ میں سے نکال کے کھائیں یا آپ بہت زیادہ پرائیڈ والے کھائیں اگر آپ اس کو رو فارم میں کھاتے ہیں نٹس کو تو وہ اچھا ہے یا پھر آپ روستیڈ بھی کھارے ہیں تو بلکل ہی لو ٹیمپریچر پر جو روستیڈ ہوتے ہیں not for a long ٹائم وہ کھائیں اس کے اندر بہت زیادہ سالٹ ڈالاوا یا اوئل ڈالاوا یا کوئی اور چیز پروسسس کی بھی وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا آپ کے لیے یہ مینشن کرنا ضروری ہے ڈرائی فروٹ دل بھر پیٹ بھر نہیں کھانے وہ نقصان کی طرف جا سکتا اچھا اگر کسی کو ہائیڈ بلڈ پریشر یا پھر کولیسٹرول کا ایشو ہے وہ کون کون سے ڈرائی فروٹ یوز کر سکتے ہیں لوگ اور کتنی مددار میں وہ یوز کر سکتے ہیں جی اس میں یہ ہے کہ وہ فرائیڈ ڈرائی فروٹ نہ ہو اور اس میں سوٹ نہ ملا ہو اگر وہ بلکل نورمل اورگیانک سٹیٹ میں خالی سٹیٹ میں ڈرائی فروٹ ہے تو لوگ آپ کے جو جسے بادام کہتے ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں آپ کے جو پستے ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں ہمارے جو اخروٹ ہیں والنٹ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں پینٹ کا اور کیا جو نٹ کا ان دونوں کا بھی استعمال ہو سکتا ہے لیکن in moderation موڈریشن کا مطلب ہے ایک موٹھی بار آپ کی موٹھی مجد میں جاتے ہیں آپ اگر چیز کے 7-7 ملا کے ڈال لے تو آپ کو اچھا سا مکشر بن جائے گا اپنے دل میں کھا لیا ہے تو اچھلی مور بینیفیشل مور ہیلپفول آپ کی کھولیسٹرول اور ٹائم کون جاتی ہے کچھ لوگ کا سمک موز بھی ہو سکتے تو صبح کے وقت کھالی نا is always healthy تو آپ صبح میں کسی بھی ٹائم پہ کھالی تے ہیں اور اس کے بعد آپ کی ریگولر ایکسرسائز بھی ہوتی رہتی ہے تو یہ آپ کے لئے اچھا ڈوک سیبھ جیسے آپ نے والنیٹ کا ذکر کیا گھر میں ہوتا ہی کہ اممہ جو ہوتی ہیں جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں اسپیشلی لڑکیوں کہہ رہے ہوتے ہیں یہ بہت گرم چیز ہے یہ تم نے نہیں کھانی چہرے پہ دانے نکل آئیں اکنی ہو جائے گی تمہیں اور ہوتا اکثر ایسا ہی ہے کہ آپ گرم چیز ایسی کھاتے ہیں تو آپ کو اکنی ہو جاتی ہے دانے نکل ہو جاتے ہیں یا پھر آپ کی سکن ڈرائے سبتی میں سکن ریسی بہت ڈرائے ہوتی ہے اور وہ مزید ڈرائے ہونا شروع ہو جاتی ہے تو پھلیز بتائے گا جب اممہ آپ کو روک رہی ہو اس نکل چیز کھانے سے اممہ کی بات مال لینی چاہیے یا ڈاکٹر تائیرا شاہید کی مال لینی چاہیے یہ ہمارے ہاں مس کنسپشن ہے آپ دیکھئے اس میں جو امیگا 3 fatty acid ہے یا vitamin E ہے یا zinc ہے یا biotiv ہے یہ سارا کچھ skin health کیلئے بڑا ہی مفید اور اچھا ہوتا ہے تو جب آپ افروٹ کھاتے ہیں یا بادام کا استعمال کرتے ہیں سکن اور ہیر کو امپروو کرتا ہے ہم غلطی وہاں کر لیتے ہیں جن فارمز میں کھا رہے ہوتے ہیں بہت ہیٹر میں ہم نے بھول لیا ہے اور پریزرویٹیوز میں پڑا ہے اور من من ہم نے بہت زیادہ کھا لیا یا اور بھی کچھ اسو سیئیٹی کر رہے ہیٹر کے سامنے ہماری سکن ڈرائی ہوتی ہے ہماری سکن ان کھ نٹس کھانے سے بھل بھی ڈرائی نہیں ہوتی اور جہاں تک آپ نے کہا کہ اکنی ہوتی ہے ایسا بھی نہیں ہے ہم کھائیے اگر صحیح مقدار میں کھائیے ساتھ اس کے آپ فریش فروٹ ویجٹیبلز پانی کی مقدار بھی نورمل نہیں کیونکہ جیسے آپ نے ذکر کیا مارننگ کا مفید ہے لیکن ہم بات کرتے ہیں سردیوں میں پانی ہم بہت کم کر دیتے ہیں زندگی سے کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے ایک دن کہ پانی بغیر بھی گزر جاتا پتا نہیں چلتا تو اگر آپ نے کمبو بنایا ہے درائی فروٹ کا تو پانی کو بھی استعمال میں رکھنا ہے یہ ضروری ہے ٹھیک اچھا ڈاکٹر صاحبہ آپ پلیز continue پلیز continue میں یہ موسیقی پورا گند اور گھر بھی جو ہے وہ جم نش ہو جاتا آپ کی نیچرل کلنزگ ہے اس کو صاف کرنا ہے زیادہ سے زیادہ پانی پینے جیسے پیاس نہیں پیتے اور ہم oily چیزیں جیسے پکوڑے کھا رہے تلیوی چیزیں ان چیزوں سے زیادہ آپ کو اکنی پککٹ سے نکال کے وہ جنگ کھا رہے ہوتے اس کی جگہ کر ہم نٹس کا چھوٹا سا بنائیں ایتنی سی جیسے آپ بند سے ملتی ہے اتنا سائز آپ رکھیں اپنے چھوٹا سا پاؤنٹ ہوتا ہے اتنا سے نٹس رکھ لیں اور کھالے تو there is nothing wrong in it it is more لائف میش دیکھنے سے پاکستان آج جاتا وہ سوچ ہے اللہ حافظ